السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمتو على عدائهم عدائلہ من یوم عدائتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او من کان میتا فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثلوه فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زینا للکافرین ما کانو یعملون صدقاللہ العلی العظیم تمام علماء کرام مہمانان گرامی و آئمہ مساجد آئمہ جماعت و نماز جمعہ کو حوضہ علمیہ جامعہ اروت الوسقہ میں تشریف فرمائی پر خیر مقدم و خوش آمدید آرز کرتے ہیں اس آرزو اور دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو وقت آپ کا اس جامعہ میں گزرے گا اور بسر ہوگا وہ مفید ہو ہمارے لیے آپ کے لیے تشیعہ کے لیے دین اسلام کے لیے اور ملت کے لیے انشاءاللہ اور یہ وقت خدا نہ خواستہ اس زائع وقت میں شمارنا ہو اور خصوصا ہم اس کے باعث قرار نہ پائیں اور اسی طرح عرضِ تبریق و تحنیت ولادتِ با سعادتِ حضرتِ سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیہ السلام آپ تمام علماء کرام و تمام رہ روانے راہِ ولایت و امامت اور تمام امتِ اسلامیہ کو مبارک بادارز ہے آپ عزیزان کی خدمت میں مختصر عرائز عرض کرنی ہے کہ چونکہ آپ دور کا سفر بھی کر کے آئے ہوئے ہیں اور پھر صبحوں سے مصروف ہیں اور خصوصا تناولِ تعام کے بعد مزید تحمل اور بیٹھنا ویسے بھی دشوار ہو جاتا ہے اس نزاکت کے مدِ نظر انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر وقت میں کچھ عرائز جو مدِ نظر ہیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں چونکہ یہ نورانی محفل اور حضرات آئمہ جمعہ و جماعت بالخصوص و علماء کرام وہ طبقہ ہے جن کے خدمت میں طالب علمانہ عرائز زیادہ ہیں مختصر نہیں ہیں تاکہ ختم ہو جائیں یا مختصر وقت میں بیان ہو اس نوان سے کہ ارچان بولنے والا ایک ادنا طالب علم ہیں لیکن حاضرینِ کرام علماء کرام الحمدللہ مقامِ عظیم ہے ان کا اللہ کی بارگاہ میں دین میں اور دینی میں یاروں کے مطابق جن کو منصبِ عالم عطا ہوا ہے انوان اور دوسرا منصبِ امامت انوان اس گفتگو کا مختصر عرائز کا احیاءِ مقامِ امامِ جماعت یا مقامِ امامِ مسجد ہے وہ مقام جو ہمارے اس معاشرے میں جو بہت ساری الجنوں کا شکار ہے اس کے اندر ایک لحاظ سے ہم کہیں کہ گرا دیا گیا ہے اس مقام کو اس منزل پہ قائم نہیں رکھا گیا جو اس کے شایانی شان ہیں یہ گفتگو اصل میں حصہ ہے احیاءِ دین کہ دین کے احیاء کے لیے ہمیں جن اقدامات کی ضرورت ہے اور جن احتمامات کی ضرورت ہے ان میں ایک اہم قدم احیاءِ دین کے لیے احیاءِ مقامِ مسجد ہے جو دین کا مرکز ہے اگر مرکز زندہ ہو تو قوم بھی زندہ ہے دین بھی زندہ ہے جن کے مراکز آباد ہیں جن کے مراکز زندہ ہیں جن کے مراکز فعال ہیں وہ قومی بھی زندہ ہیں ان کے نظریہ بھی زندہ ہیں ان کے افکار بھی زندہ ہیں ان کے سلسلے بھی قائم ہیں دنیا کے اندر لیکن جن کے مراکز ویران ہیں جن کے مراکز ان کا نظریہ بہت اچھا ہے وہ نورانی ہے اور ان کے پاس نظام بہت عالی ہے لیکن مراکز ویران ہونے کی وجہ سے وہ عالی نظام گمشدہ ہے نہ عوام اس سے آگاں ہیں نہ خواس اس سے باخبر ہیں اور نہ معاشرہ اس سے بہرمند ہے احیاء دین کے لیے احیاء مسجد واجب اقدام ہے ایسا واجب کہ جس کے بغیر احیاء دین ایک فقط افسانہ ہے قصہ ہے کہانی ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ ہم نے دین کو زندہ کرنا ہے مسجد کو زندہ کیے بغیر احیاء مسجد بغیر دین کے نظام کی رونک ہوگی لوگ متدین ہو جائیں گے اور امت اسلامیہ تشکیل پائی گی اور دین کا روزگار چلے گا یہ صرف ایک فرضیہ ہے مسجد کے بغیر اور یہ کتاہی ہوئی بہت سو سے ہوئی کہ مسجد کو وہ مقام نہیں ملا جو ہونا چاہیے اور مسجد اس طرح سے آباد نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے نتیجہ تن دین کی بھی وہ آبادانی نہیں ہیں جو ہونا چاہیے مسجد کے احیاء میں امام مسجد کے مقام کا احیاء ایک رکن کی احسیت رکھتا ہے چونکہ مسجد کا دارومدار امامت پر ہے امام مسجد پر ہے اس وقت موجود صورتحال یہ ہے کہ مساجد میں سب سے بے اختیار آدمی امام مسجد ہوتا ہے جس کا مسجد کے بارے میں نہ رائے سنی جاتی ہے نہ تجویز لی جاتی ہے نہ اس کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے اگر کوئی بات کر بھی دے اپنی طرف سے تجویز تو فوراں اس کو وارننگ لیٹر ایشو کر دیا جاتا ہے انجمن کی طرف سے ٹرسٹ کی طرف سے مالکوں کی طرف سے کہ جی آپ جا سکتے ہیں آپ اپنا انتظام کر لی آپ کی ضرورت نہیں ہے پس اتنی سادگی سے کیونکہ آپ نے ایک تجویز دے دی ہے آپ نے ایک بات کر دی ہے یہاں پر اور حق نہیں تھا آپ کو بات کرنے کا اس حد تک امام مسجد کو مسجد سے لا تعلق رکھا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب امام مسجد مسجد سے اس حد تک لا تعلق ہو و بے اختیار ہو اور مسجد ہر چند متدینین کے اختیار میں ہو کہ عملاً بہت ساری مساجد غیر متدینین کے اختیار میں ہیں ان کی زمام ان کا نظام ان کا انسرام غیر متدین افراد میں ہیں یہ بات میں ویسے کوئی اندازے کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں آپ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں چونکہ آپ ان مراکز میں ان مورچوں میں اور اس محاذوں پر اور ان سنگر میں آپ قائم ہیں موجود ہیں اور آپ پر گزر رہی ہے آپ بہتر جانتے ہیں لیکن ہم نے بھی دیکھا اپنے تبلیغی سفر میں یا ملاقاتوں کے اندر کہ بعض جگہ پر مسجد کے متولیان و منتظمین بے دین لوگ ہیں جن کو دین سے نہ صرف آشنائی نہیں ہیں بلکہ ان کا کردار بھی ایسا قابل نفرت کردار ہے اور بیزاری والا کردار ہے لیکن اس کے باوجود مسجد جیسی پاکیزہ جگہ ان کے اختیار میں ہیں چونکہ ان کے نانا نے ان کے دادا نے ان کے چچا نے ان کے کسی بڑے نے مسجد کی زمین دی تھی یا مسجد کی اینٹ دی تھی یا مسجد کو سیمٹ دیا تھا یا مسجد میں کچھ انہوں نے کام کیا تھا اس بنا پر اب مسجد میں ان کا اختیار ہے اور امام بے اختیار ہے عزیزان مسجد سنگر اسلام ہے امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ مسجد سنگر ہے اسلام کا سنگر یعنی مورچہ مورچے میں میں پہلے یہ آرائز کر چکا ہوں تکرار کر رہا ہوں اور ان کے تکرار کی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے کہ ہر زبان پہ چڑ جائیں یہ باتیں ہر امام مسجد کے زبان پر یہ باتیں یہ کلمات نورانی امام راہل کے یہ جاری ہو جائیں اس وقت تک تک تکرار کرتے رہنا چاہیے آپ سب نے یا بعض نے مدرسے کا محول دیکھا ہوا ہے پڑا ہوا ہے اساتی جب پڑھاتے ہیں ایک سبق پڑھا کے پھر ہفتہ بار اس کو تکرار کرواتے رہتے ہیں چونکہ تکرار سے بات ذہن نشین ہوتی ہے اس لئے ہمیں بہت چاری باتوں کو تکرار کرنا ہے سرف و نعو کے قواعد کی طرح تاکہ رانسخ ہو جائیں ہماری زبانوں پہ چڑ جائیں مانوس ہو جائیں ہم اگر تکرار نہیں کریں گے ایک دفعہ سننے سے بات سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی وہ بات حضم ہوتی ہے تکرار کریں اپنی گفتگو میں اپنی مجالس میں امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے چونکہ یہ وہ ہستی ہے جس نے اس عصر میں دین کو زندہ کیا ہے تشیعہ کو زندہ کیا ہے اور یہ بات آپ یقین جان لیں باور کر لیں کہ امام نے امامی سے نکال کر سر فیرس لکھوا دیا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں جو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بعض جو مشرق شناس لوگ ہیں جنہیں مغربی دنیا میں مشرق شناس یا شرق شناس کہا جاتا ہے مشرقیات کے ماہرین یا علماء اپنے ملکوں میں بیٹھ کر پی اچ ڈی کرتے ہیں ماسٹر کرتے ہیں تعلیمی ڈگرییں لیتے ہیں اس موضوع پر کہ مشرق میں کیا ہو رہا ہے مشرق میں اسلام ہیں مسلمان ہیں تشیعوں ہیں مسالے کے مذاہب ہیں ان کی اوپر مطالعہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں مسلمانوں کے مطالق ان کتابوں میں ہمیشہ وہ تصوف کا ذکر کرتے ہیں صوفیت کا ذکر کرتے ہیں مشایخ کا ذکر کرتے ہیں بریلویت کا ذکر کرتے ہیں دیوبندیت کا ذکر کرتے ہیں صلفیت کا ذکر کرتے ہیں اور سلسلے جو مسلمانوں کے مسالک و مذاہب ہیں ان سب پر مفصل گفتگو کرتے ہیں اور پھر بہت زیادہ اگر کوئی محقق تیز محقق وہ بڑا ذہین وہ اپنی کتاب کے ہاشیے میں فٹ نوٹ میں لکھتا ہے کہ اسلام کا ایک فرقہ شیعہ بھی ہے آپ پرانی مشرقیات کے کتابیں نکال کے دیکھیں ان کے نیچے اسی طرح لکھا ہوتا ہے ہاشیے میں کسی جگہ شیعہ کا نام بھی آ جاتا ہے لیکن آج انقلاب اسلامی کے بعد آپ انہی ماہرین مشرقیات کی کتابوں کو پڑھیں جب یہ مشرقیات پر تحقیق کرتے ہیں تو سب سے پہلا سلسلہ جس سے بات کرتے ہیں وہ تشیعہ ہیں سرفیرس شیعہ لکھتے ہیں پھر اس کے نیچے دوسرے مذاہب کا ذکر کرتے ہیں خوب یہ کس نے یہ کام کیا ہے کس نے گوشہ گمنامی سے نکال کے اس اروج پر بام پر پہنچایا ہے یہ اس ہستی کا کام ہے تو اس نے احیاء کیا دین کو تشیعہ کو یعنی اس اسلام کو امام خمینی نے احیاء کیا جس کا عنوان تشیعہ ہے کہ تشیعہ فرقہ نہیں اسلام کا عنوان ہے اس عنوان کے ساتھ اسلام کا تعارف اس عظیم بزرگوار نے کیا ہے لہٰذا ان کے کلمات احیاء دین کے لیے ان کے افکار احیاء دین کے لیے رہنما ہیں ہم انہیں رہنما اصولوں کے طور پر اپنائیں ان اصولوں میں سے امام نے مسجد کو بہت اہمیت دی اور فرمایا کہ مسجد سنگر ہے اسلام کا مورچہ ہے اسلام کا سنگر میں بیٹھا ہوا شخص مجاہد ہوتا ہے سپاہی ہوتا ہے اسلام کا سپاہی اس سنگر میں اور مسجد میں ہوتا ہے اور یہ سپاہی بلکل فرنٹ محاذ کا سپاہی ہوتا ہے چونکہ مسجد کا تعلق عوام سے ہے عوام کے مختلف طبقات سے ہے جوہلا سے ہے معاندین سے ہے مخالفین سے ہے بے دینوں سے ہے دینداروں سے ہے عجیب و غریب قسم کی مخلوقات سے امام جماعت کا تعلق بلا واسطہ ہوتا ہے مرجع تقلید تک پہنچنے کے لیے ایک متدین کو بھی کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر بھی آخر میں خوش قسمت ہوا تو پانچ منٹ اس کو آغا کی زیارت کا فقط شرف نصیب ہوگا باقی کچھ بھی نہیں زیادہ زیادہ دس بوسی کر سکتا ہے لہٰذا وہ بزرگ جو ہمارے رہنما ہیں رہبر ہیں وہ بلا واسطہ ان لوگوں سے نہیں ان کا پالا پڑتا ہے لیکن ایک مسجد میں بیٹھا ہوا مجاہد اس صبح و شام ان لوگوں سے اس کا پالا پڑتا ہے اور بگتا ہے ان کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اسے وہ تحمل کرتا ہے اس لیے یہ سنگر اہمیت رکھتا ہے یہ سنگر اگر آباد ہوا یہ سپاہی اگر احیاء ہوا اس کا مقام احیاء ہوا تو سنگر آباد ہے اور سنگر کے نتیجے میں اسلام بھی آباد و تشیعوں کی بھی رونک ہے آج ہمیں بڑے شکویں ہیں ممبرک پہ بیٹھنے والوں کے شکویں ہیں پیشاوروں کے شکویں ہیں بد اعتقادی کے شکویں ہیں بے اعتقادی کے شکویں ہیں جہالت کے شکویں ہیں شکووں سے کبھی بھی ظلمت دور نہیں ہوتی ہم رات کو بیٹھ کر لوڈ شیڈنگ میں شکایتیں شروع کر دیں یہ کیا حکومت ہے یہ کیا بجلی ہے یہ کیا ملک ہے اس میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ نے دیکھا کبھی لائٹ آئی نہیں ہمارے مرسی پڑھنے سے ہم ساری رات بیٹھ کر کہتے رہیں کتنی گرمی ہے کتنی حبس ہے اوہ فلا فلا لیکن بجلی آئی گی نہیں جب تک آپ کوئی متوادل انتظام نور کا نہیں کریں گے ظلمتیں نور سے زندہ ہوتی ہیں شکووں سے زندہ نہیں ہوتی ہیں شکایتوں سے راتیں نہیں چھٹتیں سہر سے طلوع سہر سے رات چھٹتی ہے صبح طلوع ہونے سے رات چھٹتی ہے صبح طلوع ہوتے ہیں کسی نورانی ستارے کے طلوع سے صبح طلوع ہوتی ہے کہ افق پہ وہ نمودار ہوتا ہے اس کی شعائیں ظلمت کو چیرتی ہیں اور ظلمت کو چیر کر افق کو روشن کرتی ہیں اور پھر دیرے دیرے یہ ستارہ بلند ہوتا ہے بلند سے بلند تر ہوتا ہے اور نصف النہار میں آ جاتا ہے رابیعت النہار میں آ جاتا ہے اور پھر ظلمت مکمل طور پر مغلوب و مقہور ہو جاتی ہے اس کے سامنے اور ہر طرف اجالہ اور ہر طرف روشنی ہوتی ہے سورہ مبارکہ انعام کی آیت کریمہ جس پر آپ مفصل کہیں گفتگو بھی کر چکے ہوں گے آیہ 122 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا هُو ایک تقابل ہے قرآن کریم کا ایک اہم موضوع موازنہ ہے تقابل دو چیزوں کے درمیان تقابل اور یہ بہت اہم موضوع ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اس موضوع کو آپ عزیزان اپنے خطبوں میں اپنی مجالس میں اپنے مطالعات میں اس موضوع کو پیگیری کریں قرآن نے جن چیزوں کا اپس میں تقابل کیا ہے کیوں کیا ہے مثلا جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ اور وہ برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ تواہم موجود ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو ایک سمجھ رہی ہیں ایک جیسا سمجھتے ہیں جیسا کہ پاکستان میں ہے پاکستان میں مومن اور فاسق دونوں ووٹر ہیں دونوں ووٹ ہیں کوئی فرق ان میں نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے فرق ہے ہم سے پوچھ رہا ہے آپ بتاؤ آپ سوال ہے نا یہ آپ بتاؤ کیا مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے کیا فاسق مومن کی طرح ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھلے مومن اور فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے عملاً ہے کوئی فرق آپ جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں فرق کیا جاتا ہے مومن اور فاسق کے درمیان کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں ووٹر ہیں دونوں برادری کے بندے ہیں دونوں اپنے رشتہ دار ہیں دونوں ساتھی ہیں دونوں سے تعلقات ہیں اپنے مہربان ہیں دونوں یہ فاسق بھی مہربانوں میں سے ہے اور یہ مومن بھی مہربانوں میں سے ہے اللہ کا فضل ہے کہتے ہیں کہ سارے احترام کرتے ہیں بدماش بھی آتا ہے ہماری ڈیوڑی پر آتا ہے مولانا بھی آتا ہے فلان بھی آتا ہے سب سے اللہ کے فضل سے تعلقات ہیں خوب یعنی آپ نے قرآن کا میزان توڑ دیا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مومن اور فاسق میں فرق ہے لا يستوون یہ برابر نہیں ہیں ان موارد میں سے یہ متعدد موارد ہیں شاید بیس سے زیادہ مواقع میں قرآن کریم نے دو مختلف متضاد چیزوں میں تقابل کیا ہے اور پوچھا ہے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ بتاؤ کہ یہ ایک جیسے ہیں یعنی یہ الجن ہماری ہے کہ ہم انہیں ایک سمجھتے ہیں اور اس ایک سمجھنے نے ہمارے لئے مشکلات پیدا کر دی ہیں ہمارے نظام کو خراب کر دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بتاؤ وہ جو میت تھا بنجر تھا نا آباد تھا ویران تھا اور ہم نے اس کو احیاء کر دیا زندہ کر دیا ہم نے اسے حیات دے دی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے اس کو نور بھی عطا کر دیا یمشی بہی فِي النَّاس اس ہمارے دیے ہوئے نور کی روشنی سے وہ لوگوں کے اندر یمشی مشی کر رہا ہے چل رہا ہے لوگوں کے اندر اس کا رویہ آنا جانا تعلقات اس نور کی بنیاد پر ہیں جو ہم نے نور اس کو دیا ہے اس کی مشی ہمارے نور کے تابعے ہیں یہ شخص اور دوسرا یمشی بہی فِي النَّاس کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَات لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے جو ظلمتوں میں گھرا ہوا ہے ڈوبا ہوا ہے اور ظلمتوں سے باہر نہیں ہیں اور نہ جا سکتا ہے اب آپ بتائیں کہ یہ ایک جیسے ہیں اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُوَ جَعْلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاس کَمَن مَثَلُهُ فِي ظُلُمَات یہ ہمارے دیئے ہوئے نور والا ہم نے جس کو بصیرت دے دی جس کو نورانیت دے دی اور ہماری دیئے ہوئی نورانیت کے ذریعے اپنی مشی لوگوں کے اندر کر رہا ہے میں ابھی اشارہ کروں گا مش یہ فِي نَاس سے مراد کیا ہے نورِ خدا سے مش کرنا لوگوں کے اندر یہ اس کی طرح نہیں ہیں جو ظلمتوں میں ڈھوبا ہوا ہے وہ گمراہ ہے یہ ہدایت پر ہے اس کی اور اس کی دنیا مختلف دنیا ہے یہ اور دنیا کا انسان ہے وہ اور دنیا کا انسان ہے عزیزان اللہ تعالیٰ کے لطف سے خدا ون تبارک پہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی توفیق دی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی عظیم توفیق ہے اس کے قدردان ہو ہم اگر مسجد کسی دہات کی مسجد ہے بہت عظیم توفیق ہے اگر کسی شہر کی مسجد ہے آپ کے پاس بہت عظیم توفیق ہے یعنی آپ کو محاذ کا مورچہ دے دیا گیا سپاہی بنا کر آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس سپاہی کو خود اپنی قدر ہونی چاہیے اپنا قدردان و قدر شناس ہو روایت میں بھی امیر المومنین کا فرمان ہے کہ انسان کی معرفت کے لئے یہی کافی ہے کہ اسے اپنی قدر ہو کفا بالمارئی علمن این یعرف قادرہ بعض میں ہے این یعرف حدہ انسان کی علم و معرفت کے لئے یہی کافی ہے کہ اسے اپنی قدر ہو اپنی قیمت جانتا ہو کیا ہے اور اپنی قدر بڑھائے اپنی قدر گرائے نہیں جھکائے نہیں اپنے آپ کو نیچے نہ لائے اپنا قدر شناس ہو اپنی قیمت پہچانتا ہو میں کون ہوں کیا ہوں عالم دین اور خصوصاً وہ عالم دین جس کے پاس سنگر مسجد و مسجد کا مورچہ ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے دین کی یہ افسر ہے در اکیقت اسلام کا ماتحت سپاہی نہیں ہیں بلکہ امام ہے دین نے اس کو جو انوان دیا ہے رینک دیا ہے اس دینی رینک کا نام ہے یہ امام ہے جماعت کا امام ہے مسجد کا امام ہے اور میں ہمیشہ عزیزوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب دین نے آپ کو امام بنایا ہے تو امام بن کے دکھاؤ امامت کر کے دکھاؤ امامت سیکھو اور کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ امامت ہوتی ہے لوگوں نے امام نہیں بنانا نہ امام قبول کرنا ہے انہیں ملازم چاہیے مسجد میں وہ ملازم چاہتے ہیں دین نے امام بنایا لوگ چاہتے ہیں یہ ہمارا ملازم رہے اب اختیار ہمارا ہے ہم نے لوگوں کا ملازم بننا ہے یا ہم نے دین کا امام بننا ہے دو راہے پر ہوتا ہے امام مسجد جس کو یہ مورچہ دیا گیا سنگر دیا گیا وہ ایک دو راہے پر کھڑا ہے کیا بننا ہے ملازم ناس بننا ہے عوام کا ملازم بننا ہے یا دین کا امام بننا ہے ظاہر ہے سبق دونوں کے الگ الگ ہیں ملازمت کا سبق الگ ہے امامت کا سبق الگ ہے اللہ ماہ اقبال نے بھی اپنی پوری قوم کو کہا کہ سبق بدلو اپنا غلط سبق پڑھ رہے ہو تم سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا خب صداقت کا سبق پڑھ امامت کا سبق پڑھ تا کہ امام بنے تو ملازمت کا سبق پڑھے گا ملازم بن جائے گا تو پس ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سبق بدلنا ہے اپنا امامت کا سبق چاہیے وہ اور سبق ہے اور دین ہے جو انسان کو امامت کا طریقہ سکھاتا ہے امامت چونکہ دین نے جب کہہ دیا یہ جماعت کا امام ہے جماعت سے مراد مسجد کے اندر صفوں میں کھڑا ہونا جماعت نہیں ہے یہ عرفی لحاظ سے جماعت کہلاتی ہے آپ ماشاءاللہ سب فاض فضلہ علماء ہیں جماعت مترادف ہے امت کے جماعت لائنے بنا کے کھڑے انہیں کو جماعت نہیں کہتے مثلا یہ سرہ روایات میں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ ہو جماعت کے ساتھ رہو لائنے بنانا یہ ڈسپلن ہے جماعت مترادف ہے امت کے جمعہ جم جمعیت جماعت جماعت یعنی منظم افراد منظم مومنین ایک سلسلے میں پروئے مومنین کا نام جماعت ہے آپ امام ہیں جماعت کے جماعت لائنے بنا کر کھڑے ہوں نہیں اس حالت کا نام نہیں کہتے ہیں جماعت قائم ہو گئی جماعت امت کا نام ہے امت کا وہ حصہ آتا ہے عبادت کے وقت نماز کے وقت آزان کے وقت آ کر اپنی عبادت کے لئے تیار ہو کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جماعت لائن کو نہیں کہتے کہ آپ لائن کے امام ہیں لائن ٹوٹ گئی تو امام بھی ختم ہو گئی آپ جماعت کے امام ہیں جماعت اس گروہ کو کہتے ہیں جو مسجد میں حاضر ہوا ہے اور آپ کے پیچھے اس نے اقتداء کی ہے آپ مقتداء ہیں اس کے اور جب یہ مسجد سے نماز ختم کر کے چلے جاتے ہیں باہر تو بھی امام آپ ہی ہیں ان کے جب یہ جماعت گھر چلی جاتی ہے تو بھی امام کون ہے اب تو بیوی امام نہیں ہے پھر بھی یہی امام ہے جس کی اقتداء کی ہے یہی امام ہے گھر میں بھی دکان پہ چلا جاتا ہے یہی امام ہے تیرا ابھی بھی مارکیٹ میں چلا جاتا ہے یہی امام ہے تیرا ابھی بھی چونکہ اسے جماعت کا امام بنایا گیا ہے مسجد کے امور کا امام بھی یہی ہے اور جماعت کے امور کا امام بھی یہی ہے لیکن یہ امامت سبق پڑھ کے ثابت کرنا ہے اس اہلیت کو یا اس مقام کو وہ چہرہ دکھانا ہے کہ یہ امام ہوتا ہے اس راہ میں احیاء مقام امامت کے لیے امام مسجد کے مقام کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ وہ شخص جو میت تھا پھر ہم نے اس کو احیاء کیا ہم نے زندہ کیا یعنی وہ بیاثر تھا میت کا مطلب یہ کہ ایسی زمین جس کچھ اگتا نہیں مردہ انسان جس سے کچھ نکلتا نہیں جو ہدایت نہیں کر رہا یہ مردہ انسان ہے یہ چلتی بھرتی لاشیں ہیں زندہ نہیں ہیں میت ہیں کھانا پینا دلیل نہیں کہ یہ زندہ ہیں قرآن کریم نے شہید کو ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوا جس کا بدن کٹا ہوا ہے گردن کٹی ہو یہ نبز نہیں چلتی جسم سارا چلنی ہے اسے قرآن کہہ رہے یہ زندہ ہے اس کو گمان بھی نہ کر کہ یہ مر گیا ہے یہ زندہ ہے اور یہ جو کھاوی رہا ہے اسے کہتا ہے عموات غیرو احیاء یہ میت ہے چلتی پھرتی لاش اس کے کھانے بھی نہیں کے دوکھے میں نہ آنا کہ یہ زندہ ہے وہ کٹا ہوا ہے وہ زندہ ہے پس موت و حیات قرآن قریم کے میار کے مطابق الگ چیز کا نام ہے زندہ اگر ایک شخص بے اثر ہے اس کو قرآن کہتا ہے یہ میت ہے میت زمین اسے نہیں کہتے جس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا ہو آپ کے علاقوں میں عراض یہ موات ہوں گی بہت سارے علاقے ہیں جہاں بنجر زمینے ہیں بنجر زمینوں کو عربی میں اور قرآن میں بھی انہی کو کہا گیا ہے موات موات مریوی زمینے مریوی زمین جس سے کچھ فصل نہ ہوگے نمک آگیا ہے شورہ آگیا ہے اس کے اندر اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے بنجر ہے زمین اس کو کہتے ہیں میت جس سے کچھ اگے نہیں جو کوئی بیج نہ لے اپنے اندر اگائی نہیں یہ میت ہے مردہ انسان بھی وہ جو لوگوں کو رہنمائی نہ کرے وہ قرآن کے نزدیک ایک میت ہے لاش ہے اس کو اب زندہ کرنا ہے احیاء کیا کس کے ذریعے احیاء کا نظام ہے اللہ کا ہم نے اس کو زندہ کیا حیات طیبہ تک پہنچا یا اور ہم نے اس کو نور دیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِنَّاس ہم نے اس کو نور دیا ہے احیاء کرنے کے بعد جب یہ احیاء ہو گیا زندہ ہو گیا یہ شخص اب یہ لوگوں میں مشیع کرے مشیع فِن ناس اگر آگاہ ہیں علماء کرام مشیع چلنے کو کہتے ہیں لغتن مشیع چلنا ہے مشیع فِن ناس یعنی لوگوں کے ساتھ رویہ لوگوں کے ساتھ لیندین چال چلن اس کو کہتے ہیں مشیع مشیع یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات جب آپ کا عوام سے واسطہ پڑے اور عوام کے ساتھ جب آپ تعلق رکھتے ہیں آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ عوام سے سروک آرہ تو ناس میں ہیں آپ ناس کے اندر مشیع کرنی ہے آپ نے ناس کے اندر تعلقات رکھنے آپ نے ناس کے ساتھ رویہ رکھنے آپ نے ناس کے ساتھ معاملات انجام دینے آپ نے ناس کو سنانا ہے اور ناس سے سننا ہے آپ نے چونکہ ہیں ہی فن ناس فن ناس ہو کر لوگوں سے اگر الگ تھلاق ہو جائیں اور مشیع نہ کریں یعنی عوامی رابطہ نہ ہو عوام کے ساتھ تعلق نہ ہو عوام کے ساتھ رویہ نہ ہو عوام سے کوئی یہ مشیع فن ناس نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ازل کر دیا ناس کو یہ معذول شخص ہے جس کا لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے لوگ اپنے کام سے یہ اپنے کام سے نہ لوگوں میں جاتا ہے نہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں یہ مشیع فن ناس نہیں کر رہا یہ معذول ہے لوگوں سے منظوی ہے یہ لوگوں سے منظوی یعنی ایک زاویہ انزوہ زاویہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں بزرگان آپ معذرت کے ساتھ میں الفاظ کی تشریح اس لئے کرتا ہوں کہ یہ گفتگو بات میں طلبہ سنتے ہیں ان کے لئے کر رہا ہوں ورنہ آپ الحمدلللہ سب آگاہ ہیں ان الفاظ کے معانی سے انزوہ کہتے ہیں زاویہ اختیار کرنا زاویہ میں چلے جانا اپنا مسکن ایک اس کو اپنا مسکن بنا لینا اس کو اپنے لئے رہنے کا کسی جگہ کونے سے مراد یوں نہیں کہ یہ جو نوے درجے کا دیواروں کا بیچ میں کونہ بنتا ہے یہ فقط یہ یو منظوی انسان اس کو کہتے ہیں جو شہر میں رہتا ہے لیکن لوگوں سے کوئی لیندین نہیں مدرسے میں کسی کے یہ ایک الگ گوشہ کونہ زندگی کا انتخاب کر کے بس اپنے آپ سے سروکار ہے اپنے گھر سے اور باقی کسی سے کوئی لیندین نہیں ہے کوئی اچھا کر رہے تو کرنے دو کوئی غلط کر رہے تو کرتا رہے مجھے کیا اور تجھے کیا یہ اس منطق کا قائل ہے کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو تجھے کیا اگر تو کچھ کر رہا ہے تو مجھے کیا اس کو کہتے ہیں منظوی انسان جس نے گوشہ زندگی ڈھونڈ کے فقط زندگی بسر کر رہا ہے ایک دفعہ گفتگو تھی وہ علماء اکرام جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں دوسرے ممالک کے اندر مغربی ممالک میں ان کے کچھ دوستان تھے ان کی خدمت میں یہ نکتہ میں نے آرز گیا کہ یہاں انہوں نے خود بتایا کہ ایک بہت بڑی کثیر تعداد علماء کی ان ممالک کے اندر موجود ہے یورپی ممالک میں مختلف میں خب میں نے کہ اگر اتنی تعداد موجود ہے تو پھر اس تعداد کا ایک آٹپوٹ بھی ہونا چاہیے ان کا اثر بھی ہونا چاہیے اتنی علماء اگر کسی ملک میں ہوں تو ان علماء کی موجودیت و موجودگی کا اثر ہوتا ہے تو وہ اثر بھی ادھر پایا جاتا ہے یا نہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں اثر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر آئے ہیں اپنے ویزے لے کر اور یہاں پناہ لے لی یا جو بھی ملازمت لے لی اور وہاں کی سرکار نے ان کو حکومت نے ان کو وظیفہ لگایا ہوا ہے یورپی حکومتوں میں یہ سہولت ہے کہ اگر بیروزگار آدمی لیں منتلی نہیں دیتے ویکلی ہر ہفتے کو جاتے ہیں اور یہ بزرگ آران دوسرے لوگوں کے ساتھ ہر ہفتے میوسپل کمیٹی کے دفتر میں جاتے ہیں وہاں ملکہ کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے یا پادشاہ کا اور وہ ریجسٹر پہ یہ جاتے گوائی دیتے ہر ہفتے گوائی دیتے ہیں میں جاب لیس ہوں میرا کوئی کام نہیں ہے میرا جاب نہیں ہے تو میں اس لئے مستحقین میں سے ہوں تو وہ پھر ان کو ہفتے کا خرچہ دے دیتے ہیں پھر انہیں کہتے ہیں کوشش کرو جاب ڈھونڈو اگلے ہفتے تک تمہیں جاب مل جانی چاہئے اس سے زیادہ نہیں دیتے ہفتے کا خرچہ دیتے ہفتے کے بعد پھر یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی اور مجھے کوئی جاب نہیں ملی تو پھر ایک ہفتے کا خرچہ ان کو اور مل جاتا ہے یہ وہاں کا قانون ہے انہ نے نے کہا کہ چونکہ یہ افراد جو یہاں ہیں یہ اپنے آپ کو جاب لیس شو کر کہ ہمارا کوئی جاب نہیں ہیں یہ جاتے ہیں وہاں اور وہ میسپل کمیٹی کا شہریہ ہے وہاں سے وصول کر کہ ان کا نام گزارا چل رہا ہے تو انہوں نے در حقیقت یہاں آ کر زندگی اختیار کر لیا زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر اس لئے اثرات نہیں ہیں یعنی موجودیت ہے لیکن اس موجودیت کے اثرات نہیں تدین نہیں یا تبلیغ نہیں یا کوئی اور اس قسم کا عمل نہیں ہو رہا اس کو میں نے مثال کے طور پر ارز کی آپ کے خدمت میں کہ زاویہ ایک زاویہ ایک گوشہ ایک کونہ اپنی رہش کا ڈونڈ کے اس میں رہنا شروع کر دے شہر میں ہو مدرسے میں ہو گہوں میں ہو دہات میں ہو بس زندگی گزار رہا ہے اس کو کہتے ہیں منظوی انسان لیکن جو شخص اہل مماشات ہے اہل مش یہ ہے وہ منظوی نہیں ہیں معذول نہیں مش یہ کرنا ہے اس نے مش یہ فن ناس اس کا فریضہ ہے لوگوں کے اندر رہنا لوگوں سے تعلق رکھنا لوگوں کے ساتھ معاملات انجام دینا لوگوں کی رہنمائی کرنا لوگوں کے مسائل سننا لوگوں کی ہدایت کرنا یہ ہے مش یہ فن ناس جس طرح انبیاء کرام اس شہر میں جا کر آبادی میں ایک گھر بنا لیں یا مدرسہ بنا لیں اور وہاں پر گوشہ افیت اپنا بنا کے بیٹھ جائیں ناس سے کوئی سروکار نہ ہو انہیں بیجا ہی جاتا ہے ناس کی طرف اور آتے ہی آ کر خطاب کرتے ہیں یا ایوہ ناس ہم آپ کی طرف آئیں ہیں اللہ کی جانب سے اور ہمارا سروکار ہے آپ سے عوام بساؤ کا تو نے کہہ دیتے تھے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ جہاں سے آئیں وہاں واپس چلے جائیں جیسے بہت ساری انبیاء کو کہا لیکن انہوں نے کہا جس نے ہمیں بیجا ہے اس نے ہمارے آنے جانے کا اختیار تمہیں نہیں دیا کہ عوام چاہیں تو تم وہاں رہنا عوام نہ چاہیں تو تم وہاں نہیں رہنا کوئی نبی واپس نہیں گئے انہیں کہا ہمیں تو بیج دیا گیا ہے بس واپسی کے دروازے بند ہم کشتیاں جلا کر آئے مانو نہ مانو ہم یہی رہیں گے تمہارے اندر اور جو پیغام لے کر آئے وہ تمہیں دینا ہے قبول کرنا تمہارا کام ہے رد کرنا تمہارا کام ہے ہمارا کام تمہیں پیغام دینا ہے اور دے کے جائیں گے مشیف ناس اس شخص کا فریضہ ہے جس کو اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے اہد اس کے ذمہ کیا ہے کوئی رسالت اس کے سونپی ہے اس کو مشیف ناس کرنا ہے لوگوں کے ساتھ تعلق اس کو رکھنا ہے لیکن مشیف ناس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے بصیرت نہ ہو انسان لوگوں کے ساتھ ناس کے ساتھ معاملات میں مشکل میں پڑ جاتا ہے اگر نور نہ ہو الہی نور وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِنَّاس ہم نے نور دیا ہے ان کو ہمارے نور سے لوگوں کے اندر مشیع کرتے ہیں یہ چونکہ ہمارے نور سے کرتے ہیں کوئی ظلمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہمارا دیا ہوا نور ہے ان کے پاس اس کی مثال میں پھر امام راہل امام خمینی رضوان اللہ کی صورت میں دوں گا کہ امام آپ پتہ کسی اکیڈمی میں نہیں پڑے ہوئے تھے صرف حوزے میں پڑے تھے اور صرف یہ نصاب پڑھا تھا جو ہر طالب علم پڑھتا ہے کوئی سیاست دنیا کی نہیں سیکھی کسی جماعت میں نہیں رہے کسی اور عزم کا مطالعہ نہیں کیا فقط قرآن اور علوم اہل البیت علیہ مسلام یہ منبع تھا معرفت امام خمینی کا اور اس ہستی کو اللہ نے نور دیا ممکن کسی اور نے بھی یہی نصاب پڑھا ہو نصاب پڑھ کر اس نے انزوہ اختیار کر لیا منزوی ہو گیا اپنا کوئی تحقیقی ادارہ بنا دیا اپنا گھر بنا لیا اپنا دفتر بنا لیا اسی گوشے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں ناص سے کوئی تعلق نہیں ہے ناص کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ناص کو جب آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں گے تو شیعتین ہیں خناس ہیں اور پیشاور لوگ ہیں وہ ناص کو اکیلا نہیں رہنے دیتے وہ آ کر ان کو سنبھال لیتے ہیں ناص کو کہ تم نے اگر چھوڑ دیا تو یہ ہمارے گاک من جاتے ہیں جیسا آج ہوا ہے کہ ناص کسی کے چنگل میں آج موجود ہیں ممروں کے اوپر جو لوگ ہیں یا پیشاور لوگ ہیں انہوں نے آ کر ناص کو ہی پیش کیا گیا تو گڑا ہوا دین انہوں نے لوگوں کو پیش کر دیا یہ اسطلاح بھی ایک خطیب صاحب نے مجھ سے خود شیئر کی انہوں نے مجھے بتایا ایک جگہ مسجد قریب قریب مجلس پڑھ رہے تھے ایک حسینیہ میں میری مجلس تھی ایک اور میں قریب ان کی مجلس تھی تو ایک دن ملاقات میں کہنے لگے کہ آپ کا کام تو بہت آسان ہے جیسے آپ پڑھتے ہو مجلس اور ہم ہمارا کام بہت مشکل ہے میں نے کہا کیسے ہے زیرا وضاحت کرو کہ ہمارا کام آسان آپ کا مشکل ہے بظاہر تو دونوں مجلس پڑھتے ہیں ہو ہمیں تو گھڑنا پڑتا ہے ہم تو گھڑ کے سناتے ہیں تو پڑھنا تو آسان ہے لکھا ہوا ہے پڑھ کے لوگوں کو سنا دو گھڑنے کیلئے انسان کو زہمت کرنا پڑتی ہے اور اس نے کہا کہ میں واقعا آپ کے تائید کرتا ہوں کہ آپ کا کام مشکل ہے اس اور گھڑ کے دین پھر اس کو لوگوں کو سنانا عوام الناس کو عزیزان اگر مشیف الناس علماء چھوڑ دیں سنگربانان چھوڑ دیں محافظین دین مشیف الناس چھوڑ کر انزوہ اختیار کر لیں زاویہ اختیار کر لیں اپنے ادارے بنا لیں اپنے دفاتر بنا لیں اپنے گروہ بنا لیں اور ناس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں ناس شیعتین کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں اس لئے اللہ نے ناس کو ایک لحظے کے لئے اپنے حال پر نہیں چھوڑا امامیہ کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ خدا عوام کو لوگوں کو ایک لحظے کے لئے اپنے حال پر نہیں چھوڑتا کیوں نہیں چھوڑتا جس لحظے لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑا گیا اسی لحظے شیطان اغوا کر کے انہیں لے جائے گا نبی آتے رہے متواتر ان کے عصیاء ان کے جانشین انہوں نے ناس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے مبعوس ہوئے امامت شروع کی فرعون کو جا کر یہی کہا کہ عباد خدا کو میرے حوالے کر تو غاسب ہے تو نے قبضہ کیا ہوئے عوام کے اوپر میں ہوں اللہ کا نمائندہ اور عوام کا رہبر میں ہوں تو کہاں سے رب بن گیا انہ کا یہ بندگان خدا ہیں انہیں میرے حوالے کر میرے سپورٹ کر انہوں خب یہ ایک نبی کا فریضہ ہے کہ عوام کو چھڑائے عوام یرغمال ہیں اس وقت ہم عوام کا شکوہ کرتے ہیں یہ عوام یہ کرتے ہیں عوام وہ کرتے ہیں عوام فلان کرتے ہیں حقیقتا پاکستان کے عوام یرغمال ہیں دہشتگردوں کے ہاتھ پیشاوروں کے ہاتھ یرغمال بنا لیا آخر کسی کو گن پوائنٹ پر گاڑی میں بٹھا لیا جائے اغوا کر کے لے جی آج اور آپ کے ساتھ اس کا وقت تیہ ہو کہ اس نے آنا تھا ٹائم پر آنا تھا بار بار گڑی دیکھتے ہیں نہیں آیا ابھی تک اس بچارے کا کیا وہ تو اغوا ہو گیا ہے وہ یرغمال ہیں پہلے اس یرغمالی کو آزاد کر پھر دیکھ تیرے وعدے پہ آتا ہے یا نہیں آتا آج عوام کیوں مساجد میں نہیں ہیں چونکہ یرغمالی وں کے پاس یرغمال ہیں عوام پہلے ان بچاروں کو آزاد کرو چھڑو ان کو یرغمالی وں سے یہ اغوا شدہ ہیں اغوا شدگان سے ہمیں شکوہ نہیں ہوتا اغوا کنندگان سے مقابلہ کرو جو اغوا ہو گیا ہے اس سے سارا ملامت کرتے رہے مضمت کرتے رہے تو اغوا کیوں ہوا ہو گیا چونکہ اغوا گر جہاں ہوں جہاں پر یرغمالی ہوں جہاں پر اٹھانے والے اچکنے والے موجود ہوں وہاں کر لیتے ہیں لوگ ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں ہو گئے عوام اغوا یرغمالی ہیں عوام آپ عزیزان توجہ کریں میں انشاءاللہ کسی مسلم کہ رہبر معظم نے چند دفعہ شاید میں تین دفعہ تقریبا یا چار دفعہ میں نے رہبر معظم کی زبان سے یہ سنا ہے جملہ ان کی تقاریر میں اور ان کے خطبات میں تکرار ہوا ہے یہ مطلب اور یہ سب آپ عزیزوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ جملہ یہ ہے جو تین چار دفعہ میں نے رہبر معظم کی تقاریر سے سنا ہیں ان آخری مہینوں میں اور آخری جملہ آخری دفعہ جو رہبر معظم نے فرمایا چار پانچ دن پہلے حجاج جب روانہ ہو رہے تھے ایران سے علماء و مسئولین حجاج ان کی محفل میں رہبر معظم نے جملہ بیان فرمایا تقرار کیا ان کے سامنے وہ جملہ یہ تھا کہ سی آئی ای امریکی انٹیلیجنس کا نام ہے سی آئی ای سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسی اور اس کے مقابلے میں ہے برطانوی انٹیلیجنس سرویس کا نام ہے ایم آئی سکس یہ برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے پرانی ظاہران سو سال کے لگ بگ اس کو ہونے والے اس کو بنے ہوئے سی آئی یہ بعد میں بنی ہے برطانوی ایجنسی پرانی ہے ایم آئی سکس اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹری انٹیلیجنس سیکشن سکس یعنی ملٹری آرمی فوجی جاسوسی ادارہ چھٹا ادارہ اس کا یہ کہہ لیں چھٹا محکمہ ایم آئی سکس سیکشن سکس ہے ایک اور ان کی انجنسی ہے جس کا نام ایم آئی فائیو ہے سیکشن فائیو ملٹری بڑے ادارے ہیں انٹیلیجنس برطانیہ کے ایک ملک اندر کے لیے ہے ایم آئی فائیو اور ایک ملک باہر کے لیے ہے ایم آئی سکس جس کا ساری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے ایم آئی سکس رہبر معظم کے جملے یہ ہیں کہ وہ سنیت وہ تسنن جو سی آئی تبلیغ کر رہا ہے پرچار کر رہا ہے اور جو تشیع ایم آئی سکس پھیلا رہا ہے ان دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو پتہ کہ رہبر معظم خطیب نہیں ہے مجلس چمکانے کے لیے یا وقت پورا کرنے کے لیے جملہ ذمہ دار ترین شخصیت جہان اسلام کی اس وقت رہبر معظم ہیں ان سے زیادہ ذمہ دار کوئی اور آدمی نہیں ہے ذمہ دار ترین ہستی وہ آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں سب کو کہ اس وقت دو مسلک و دو مذہب دو انٹیلیجنس ایجنسیاں دنیا میں پھیلا رہی ہیں ایک سی آئی اے پھیلا رہی ہے اور ایک ایم آئی سکس پھیلا رہی ہے سی آئی اے سنیت پھیلا رہی ہے تکفیریت سی آئی اے کی سنیت تکفیریت ہے یہ سی آئی اے کا پلان ہے اس نے یہ مذہب بنایا ہے اسی طرح کا مشابہ لشکر ایم آئی سکس نے بنایا ہے تکفیریت سی آئی اے نے بنائی ہے برطانیہ کی مدد سے ایم آئی سکس نے بھی تشیعیوں کے اندر اس نے تشیعیوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اس نے تشیعیوں کے لیے فورس تیار کیا ہے لشکر تیار کیا ہے لیکن فرق یہ ہے سی آئی اے کے لشکر کے ہاتھ میں خنجر ہے تلوار ہے بندوق ہے کلیشن کوف ہے وہ دہشت کا لشکر ہے وہ دہشت کا لشکر ہے تکفیریت ایم آئی سکس نے جو لشکر بنایا ہے اس کے ہاتھ میں کلیشن کوف نہیں ہے اس کے پاس مائی کے خنجر نہیں ہے ممبر ہے سٹیج ہے یہ لشکر اس نے بنایا ایم آئی سکس نے بنایا اس لشکر نے اب آپ تکفیری لشکر اور ایم آئی سکس اور سی آئی اے کے لشکروں کی کارکردگی دیکھیں سی آئی اے کا لشکر بھنس گیا ہے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا ابھی تک سوریا میں اتارا بھنس گیا عراق میں اتارا پھنس گیا جہاں اتارا وہاں پھنس گیا لیکن ایم آئی سکس کا لشکر کامیاب نکلا ہے پھنسا نہیں کہیں بھی ایم آئی سکس کا لشکر کامیابی سے اپنا عمل کر رہا ہے اس کی میں انشاءاللہ وضاعت کروں گا کسی مستقل فرصت میں آج اور موضوع چھیڑا ہے آج ہے احیاء مقام امام مسجد مقام مسجد کے مقام کو احیاء کرنا زندہ کرنا اس زمن میں میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر مشیف ناس کا فریضہ بصیرت نور نور الہی سے نہ ہو علماء چھوڑ دیں عوام یرگمال بن جاتے ہیں عوام کو اغوا کر لیتے ہیں عوام کو لے جاتے ہیں دوسرے لشکر جو بنائے گئے ہیں آج ایم آئی سکس کا لشکر مکمل طور پر چھایا ہوا ہے حاوی ہے مسلط ہے کروفر کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے اس کے بہت سارے مطالب ہیں انشاءاللہ میں نے وعدہ دیا ہے کہ کسی فرصت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مناسب تو یہی مجلس تھی کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ جو ترجمان اسلام ہیں آپ جو زبان دین ہیں آپ جو سپوکمین ہیں اپنے مسئلہ کو مکتب کے آپ کو اگاہ ہونا چاہیے میں ابھی اشارہ کروں گا اس نقطے کے بارے لیکن موضوع مستقل کسی وقت عرض ہوگا عزیزان اگر مشیف ناس نور خدا کے ذریعے علماء چھوڑ دیں یرغمالی آکے ملت کو یرغمال بنا کے لے جاتے ہیں جس رفیرون نے یرغمال بنا لیا قوم کو موسیٰ آئے کہ یہ ملت میرے حوالے کرو میں آیا ہوں یرغمالی کو بنی اسرائیل کو آزاد کرانے یرغمالی سے آزاد کرانے آیا ہوں چھوڑو ان کو حوالے کرو میرے ان کو آپ اپنے اختیار میں لیں مشیف ناس و نور خدا سے اس لیے یہ نور ضروری ہے جو نور ہم نے دیا ہے اس زندہ انسان کو زندہ کیا ہے اس کو غیر فعال تھا کیا ہے اس کو احیاء کیا ہے اس کو روح ڈالی ہے اس کے اندر روح پھونکی ہے اس کے اندر اور یہ اب نور خدا سے حرکت کر رہا ہے نور خدا سے لوگوں میں مشیع کر رہا ہے اللہ کے دیوے نور سے لوگوں کو نورانیت کی طرف لے کر آ رہا ہے جو ولایت کا کام ہے ولایت کا کام لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لانا ہے بصیرت سب سے اہم قرآن کا فرمانے کہ بصیرت ضروری ہے علم ضروری ہے آگاہی ضروری ہے دو نقطے میں عزیزان آپ کی خدمت میں کروں گا احیاء مقام امام مسجد کے لیے کہ ہم یہ فریضہ احیاء امام مسجد کا تعظیم امام مسجد تقریم امام مسجد اور احترام امام مسجد کا آپ توجہ فرمائیں آج ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں سے کچھ ہو بلکہ بعض نے کہا بھی ہے مجھے ایک دو بزرگوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہنے لگے کہ ابھی میں نے تو توفیق نہیں تھی آپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا انہوں نے کھایا اور فورا کہنے لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اسراف ہے یہ مدرسے کے اندر ایسا کھانا اور وہ انہیں لگا زہر اچھے شخصیت ہیں اور ان کے زود و تقوی کی ایک علامت ہے معمولی بھی پکایا جا سکتا تھا میں نے ارز کیا ان کی خدمت میں بلکہ پہلے سے ہی آپ کی میزبانوں کو جو تھے یہاں انہیں ارز کیا تھا کہ ہمارا ایک فریضہ ہے کہ یہ طبقہ جن کو ہمیشہ سانوی ایسیت سے بلایا جاتے آج کوئی وی آئی پی نہیں ہے اس مجلس کے اندر یوں نہیں کہ آپ کی حیثیت سانوی ہے یہاں پر آپ کو زمنا بلایا گیا ہے کسی کو دکھانے کے لئے آپ کو بلایا گیا ہے صرف آپ کی تعظیم کے لئے بس ہوگا تو ہوتے ہیں کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے باہر کا مہمان ملکی مہمان اس کے سامنے ہم نے بہت سارے علماء جمع کرنے ہیں تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ اتنے علماء ہیں علماء کو بھی شخصیات کے ساتھ فوٹو سیشن ہوگا چونکہ اگر کسی بڑی شخصیت کو بلائیں اس کے لئے کوئی احتمام کریں کھانا سارا کھانا پیٹ کے لئے نہیں ہوتا کچھ احتمام تازیم تکریم قرآن کریم بعض مقامات پر نہیں کہتا کہ آپ پیسے دو help کرو مدد کرو کہتا ہے تکریم کرو تکریم چونکہ یہ وہ طبقہ ہے جس کی تکریم کی ضرورت ہے عالم پیسوں کا بعد میں محتاج ہے تکریم کا پہلے محتاج ہے تازیم کا پہلے محتاج ہے اگر شرف عالم قرامت عالم عزت عالم حیثیت عالم زندہ نہ ہو وہ مشیف الناس نہیں کر سکتا لوگوں کو یرغمال ہونے سے نہیں بچا سکتا کیونکہ خود اس کا اپنا ہی مقام نہیں ہے معاشرے کے اندر پہلا فریضہ یہ ہے کہ اس کے مقام کو زندہ کیا جائے میں دو دن پہلے ایک اہل سنت کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے گفتگو ایسی چھیڑی میں نے یہ ماجرہ انہیں بتایا جو آپ نے سنا ہوا ہے ایران میں شاہ عباس صفوی کی حکومت تھی اور اس نے ایران کو آباد کرنی کی ٹھانی کہ میں نے ایران کو آباد کرنا ہے چونکہ شاہ نے ویران کیا ہوا تھا سارا ملک اس نے کہا میں نے آباد کرنا ہے ایران تو اس کے مشاور تھے ایڈوائزر اس کے شیخ بہائی رضوان اللہ تعالی شناخت شودہ شخصیتیں آپ سب کے لئے شیخ بہائی ذلفنون انسان تھے سائنس دان بھی تھے فقی بھی تھے فیلسوف بھی تھے عارف بھی تھے شاعر بھی تھے عدیب بھی تھے بہت توانا ہستی جامیت کا ایک نمونہ تھے مرقع تھے شیخ بہائی شیخ بہائی اس شاہ کے مشاور تھے ایڈوائزر تھے شاہ کی یوں سمجھے کہ ایک بریک بھی تھے شاہ کو کنٹرول بھی کیا ہوا تھا کہ کبھی شاہ شاہانہ موڑ میں آ جاتا تھا غلطیاں کرنے تو صرف شیخ بہائی کی سنتا تھا اور کسی کی بات نہیں سنتا تھا بہت سرکش قسم کا حاکم تھا شاہ عباس جس کے نام پر ایران میں ابھی بھی یہ مسجد شاہ اور بندر عباس یہ بندر عباس اسی کے نام پر ہے شاہ عباس کے نام پر یہ حضرت عبال فاضل عباس نہیں ہے بندر عباس شاہ عباس شیخ بھائی نے فرمایا کہ آپ مدرسے بناؤ تعلیمی مدرسے بناؤ تعلیم بنیاد ہے مدرسے بنیں گے رونہ ہوگی لوگوں کے بچے آئیں گے پڑھیں گے اور ہمارا ملک آباد ہو جائے گا ہم ترقیافتہ قوموں میں اور پیشرفتہ قوموں میں چلے جائیں گے چونکہ مانتا تھا ایمان تھا شیخ بھائی پر ان کے کہنے پر اس نے میمار بلائے ٹھیکے دار بلائے اور سارے ایران میں حکم دے دیا مدرسے بناؤ خود اسفہان میں تھا سب سے بڑا مدرسہ اسفہان میں اس نے حکم دیا جو مسجد شاہ کے ساتھ ہی جہاں بڑا میدان ہے مسجد شاہ تھی مسجد امام ہو گئی ہے جہاں پر وہ کاخ ہیں اور اس قسم کے میاد دین ایک بڑا میدان خوبصورت اسفہان میں ہے اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا مدرسہ ہے مسجد امام کے ساتھ آج بھی مدرسہ خان کے نام سے ہے مدرسہ خان ایک مدرسہ شاہ تھا پہلے اب پتہ نہیں آج کل کس نام سے مجھے نہیں معلوم لیکن بڑا مدرسہ ہے دیکھا ہے میں نے خوبصورت بہت خوبصورت مدرسہ ہے یہ شیخ باہی نے بنوایا اور اس طرح کے مدرسے بہت سارے اور ملک کے اندر بنائے بن گئے مدرسے اور خالی پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی داخلہ نہیں لے رہا بچہ کوئی پڑھنے نہیں آ رہا بچوں کو ان مدرسوں میں بیجنے کے لئے یہ تیار نہیں لوگ کھیتوں میں کام کے لئے بچوں کو لے جاتے ہیں کوئی پڑھا ہی نہیں رہا بچوں کو شیخ عباس نے شیخ باہی شاہ عباس نے شیخ بنا دیئے تو آپ بتاؤ ایڈمیشن کتنے ہوئے داخلے کتنے ہوئے مدرسوں میں کوئی آیا نہیں آیا تو شیخ باہی نے کہا تو خالی ہیں کوئی بھی نہیں آیا تو کہنے لگا یہ آپ کی وجہ سے میں نے کہا باپ کرو انتظام کے کیسے لوگ آئیں اس نے اس جیرے شہانہ انداز میں کہا اس نے کہا کہ حکم دو پولیس کو جا کے لوگوں کو جس گھر میں بچہ ہے پولیس اٹھا کے اس کو آکے مدرسے میں داخل کرا دے شیخ باہی نے کہا جو بچوں آپ مقام عالم کی تقریم و تعظیم کرو مقام عالم کو اتنا بلند کر دو اتنا عظیم بنا دو کہ جو متنفر ہیں اپنے بچوں کو عالم بنانے سے وہ بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے مقام عالم کی تقریم کرو تعظیم کرو خوب کیسے ہوگی مقام عالم کی تعظیم شاہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اب شیخ بھائی کو کسی جگہ پر ہم بٹھا کے پھر خطیبوں کو بلائیں گے شیخ بھائی کے کسے پڑھیں شیخ بھائی کے اوپر مجلسے پڑھیں ان کی تعریف کریں کہ یہ بڑے علامہ ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو لو شیخ بھائی بنیں شیخ بھائی نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوتی تقریم و میں بتاتا ہوں طریقہ طریقہ یہ ہے کہ کل منادی کرو کہ شاہ نے اپنا دیدار کرانا ہے بازار میں چونکہ شاہوں کو بازار میں آتے لوگ بڑی حسرت سے دہاتوں سے دردر سے لوگ شاہوں کو دیکھنے آتے کہا ٹھیک کرا دیتے ہیں منادی پھر کیا ہوگا کہا کہ جب لوگ آ جائیں گے بازار میں دونوں طرف صفے لگا کے کھڑے ہوں گے پھر شاہ نکلے کا باہر لوگوں کو دیدار کرانے لیکن اس آلت میں کہ شیخ بہائی گوڑے پر بیٹھا ہوگا شاہی سواری پر اور شاہ گوڑے کی لگام پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہوگا وہ شاہ بگڑ گیا اس نے کہا یہ تو توہین ہے میری یہ میں گوڑے کی لگام پکڑ کے اور آپ شیخ جو ہے وہ گوڑے پر بیٹھا ہوا اور شاہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا جب تک تو شاہ ہے اور شیخ بہائی تیرا ملازم لوگ شاہی درباری بناتے رہیں گے شیخ بہائی بنانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو نے مجھے اپنا درباری بنایا ہوا ہے تو لوگ بھی درباری بننے کے لئے تو تیار ہو جائیں گے لیکن شیخ بہائی بننے کے لئے تیار لوگوں کو پتا چلے شیخ بہائی کا کیا مقام ہے شاہ کے لئے وہ سخت کام تھا اس نے قبول کر لیا اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن شاہ کے دیدار کے لئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں شیخ بہائی شاہی سواری پر اماری پر سوار ہیں اور شاہ آگے لگام پکڑ کے آستہ آستہ لوگوں میں جا رہا ہے لوگوں کو پتا چلا کہ عالم کا مقام کیا ہوتا ہے یہ ہے کرامت عالم کو زندہ کرنا شرف عالم کو زندہ کرنا جب لوگوں نے دیکھا یہ ہے مقام عالم کہ شاہ بھی اس کا لگام پکڑ کے جا رہا ہے ہمارے آم بھی ابھی شاہ سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں ہم آئمہ کے اولادوں کو بھی شہزادے کہتے ہیں امامزادے نہیں کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امامزادہ کہیں گے تو ایسے عام سی بات ہے ان کو شہزادے کہیں شہوں کے بیٹے شاہ نہیں ہے عظیم عزیز امان امام عظیم ہے امام سب سے بڑا عہدہ اللہ نے امام بنایا ہے امام شاہ نہیں ہے امام کو حق نہیں بنتا شاہ کی لگام پکڑ کے جائے شاہ کو حکم ہے کہ امام کی لگام پکڑ کے جائے گوڑے کی لگام پکڑ کے جائے شاہ خدمت گزار ہے تقریم کیا دوسرے دن تمام مدارس کے اندر لوگ بھر گئے جگہ ختم ہو گئی شیخ بھائی نے رپورٹ پیش کی شاہ کو مدرسے میں آسٹل کی جگہ ختم ہو گئی یہ نیا مدرسہ بناو دھڑا دھڑ مدرسے بنتے گئے اور لوگ آتے گئے اور اس طرح رونک ملی مقام علم اور عالم کو خوبظہ رہے کہ یہاں نہ شاہ حباس ہے کوئی نہ شیخ بھائی ہے کوئی یہاں کیسے ہوگا پاکستان میں جو مقام سرکوب کر دیا گیا ہے امام کا عالم کا اسے کیسے ہم زندہ کریں کون زندہ کرے اس کو اس کو زندہ کرنے کے لئے ہم اپنے سے خود شروع کرتے ہیں احیاء مقام امام مسجد خود بدست امام مسجد خود اپنی قدر جانے اپنے ہاتھ سے اپنی شرف و اپنی کرامت کو حفظ کرے اپنی عزت نفس کو بالا لے جائے تاکہ عوام یرغمال عوام کو یرغمالیوں سے چھڑا سکے اغوا کو نندگان سے چھڑا سکے جو فریضہ ہے اس کا تاکہ اپنی ملت کا موسیٰ بن سکے جس محاذ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے قدم مضبوط ہو جائیں وہاں پر دو نکتے میں عزیزان عرض کروں گا یہ باب وسیع ہے لیکن وقت تنگ ہے میں دو نکتے اس باب کے عرض کروں گا جو بہت میری نظر میں بنیادی ہیں اہم ہیں اگر یہ دو نکتے ہم انشاءاللہ ہر فرد اپنی حد تک شروع کر دیں اپنے سے شروع کریں ہم ان دو چیزوں کو ایک نکتہ قرامت مقام عالم و تقریم و تازیم عالم کے لیے و خصوصاً امام جماعت و امام جمعہ کے لیے خودداری خودداری پیدا کریں اپنے اندر خوددار بنیں منعات عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں منعات من سے ہے میم نون آین من اپنی طبع منو بنائیں منعات طبع پیدا کریں یہ اسطلاحات میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ مطالعات میں آپ کو مواد ملتا جائے اجنبی نہ ہوں آپ کے لیے مطالع آپ بہت سرے بزرگوں کے کتابیں پڑھیں گے یا روایات میں پڑھیں گے یا اقوال میں پڑھیں گے وہاں اسطلاح یہ استعمال ہوئی ہے منعات منعات طب طبعیت کی منعات منعات اسی من سے ہے یعنی منو مزاج بنایا اپنا خوددار اس کا ترجمہ ہوتا ہے خوددار بنیں آپ کے مسائل فراوان ہیں میرا یہ آگاہی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ دباؤ میں طبقہ یہی ہے یہ سنگربانان آئمہ مساجد و آئمہ جمع سب سے زیادہ دباؤ میں ہر حوالے سے یہی ہوتے ہیں مالی لحاظ سے ضروریات زندگی کے لحاظ سے اکہ دکھا ہیں جن کو خدا نے کوئی اسباب پیدا کیے ہوئے یا خود سے خود کفیل ہیں لیکن اکثریت ایسے ہوتے ہیں چونکہ رحم و کرم عوام کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں یا انجمنوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں یا ٹرسٹوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں یا کسی اور سلسلے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور انہیں اتنا احساس نہیں ہوتا کہ یہ طبقہ کیا اس پر بیٹ رہی ہے کیا گزر رہی ہے ممکن باز ایسے بھی ہوں جو ضروریات زندگی سے ہی محروم ہوں ضروریات زندگی روز مرہ کی ضروریات زندگی چند دن پہلے ایک پولیس والا بتا رہا تھا تھانے دار ریڈ مار رہے ہیں نا آج کل آپریشن کر رہے ہیں جگہ جگہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں کسی مدرسے میں چھاپا مارا تو کہا کہ وہ میرے تو آنسو نکل آئے تھانے دار کے الفاظ ہیں یہ کہتا ہے میرے تو آنسو نکل آئے مجھے حکم ملا اوپر سے چھاپا مار دہشتگردیں میں دہشتگرد پکڑ دیں گیا جو اندر منظر دیکھا تو اس نے رولا دیا مجھے اب زیادہ تھانے دار دل آپ کو پتا یہ کتنا نرم ہوتا ہے تھانے دار ہوگا اب جو منظر تھانے دار کے بھی آنسو نکال دے وہ کیا منظر ہوگا کیا منظر تھا کہتا ہے کہ پورے مدرسے میں مدرسے کے ساتھ ہی ایک دو کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں پر مولانا کا گھر ہے ادھر تین چار کمرے جہاں مدرسہ ہے اور ایک نل ہے ایک نل کا پورے مدرسے کے اندر ایک نل کا لگا ہوا ہے مولانا اس کی بیوی اس کے بچے بھی اسی نلکے سے وہ پانی استعمال کرتے ہیں مدرسے کے طالب علم بھی وہی پانی استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ بھی وہی نل کا استعمال کرتے ہیں تو کہتا ہے میں جب گیا وہاں جا کر دیکھا کہ جس شخص کے پاس ٹوٹی نہیں ہے گھر میں الگ سے لگی ہوئی تو وہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ چھاپا مارو یہ آنکھ کچھ کر رہا ہے یہ اس طرح کی زندگی ہوتی ہے ایک مسجد میں جانتے ہوں گے شاید مسجد میں جیسے دماغے ہوتے رہے مساجد امام بارگاہوں میں یہ واقعہ جو آپ بیتی ایک لحاظ سے کہہ لیں ایک مسجد میں بم دماغہ ہوا شہید ہو گئے مومنین اور اس کے بعد بعض مومنین کو توفیق ہوئی مسجد انہوں نے دوبارہ بنائی جب دوبارہ بنائی مسجد تو اسی آسنا میں جب بن کے تیار ہو گئی تھی تو انہی دنوں میں میرا جانا ہوا میں گیا وہاں مولانا صاحب بھی جو وہاں امام ہیں وہ بھی وہاں تھے تو میں نے دیکھی مسجد تو بڑی خوبصورت ماشاءاللہ انہوں نے ہر چیز بہت اچھی بنائی ہوئی تھی اور اس کی پشت پر ایک بڑا وسیع کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں ماربل وغیرہ اور ٹائلے ہیں اور بہترین تو میں نے مولانا سے کہا ایسے عضروعی تفنن کہا میں نے کہا کہ مولانا صاحب واقعہ تو افسوس نہ کی ہوا کہ یہاں دماغہ ہوا لوگ شہید ہوئے وہ تو افسوس ہے اس کا لیکن شاید آپ کے حق میں تو یہ شہادت یہ حادثہ یہ تو خیر ثابت ہو گیا کہ آپ کا کمرہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا بنا دیا اور وہ آپ کے لئے تو بہتری ہو گئی کہ آپ کا کمرہ ماشاءاللہ سجا بھی دیا ہے بڑا بھی کر دیا ہے اور اس میں ظاہرین ایسی بھی لگا ہوا تھا میں نے کہا یہ تو آپ آپ کے لئے تو بہتری ہو گیا یہ کہنے لگے کہ حضور یہ زلجنہ کا کمرہ ہے میرا وہ ٹوائلٹ کے اوپر جو بنا ہوئے وہ میرا کمرہ ہے کہا وہ ٹوائلٹ کے اوپر جو بنا ہوئے وہ میرا کمرہ ہے یہ انہوں نے زلجنہ کے لئے بنایا یہ میرے لئے نہیں ہے میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں اب آپ توجہ فرمائیں کہ جس قوم کے اندر عالم دین اس حد تک محروم رکھا جائے دباؤ میں یقیناً ہے یقیناً دباؤ میں لیکن جب یہ فقر ناداری وسائل کی کمی انسان پہ دباؤ ڈالے کیا کرنا چاہیے اس قوم کے امام کو کیا کرنا چاہیے عوام کیا کریں وہ ایک الگ بحث ہے اب یہ ہماری بحث یہ نہیں کہ عوام فقر میں کیا کریں اس وقت بحث یہ ہے کہ ایک قوم کا امام فقر میں کیا کرے ایسے دباؤ میں کیا کرے سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ خوددار بن جائے اپنی خودی نہ بیچے اپنی خودی کو حکیر نہ ہونے دے اپنی خودی کو قرآن کے بقول فقیرِ افیف بن جائے یہ آیت تو پڑی ہوئی ہے نا آپ نے کہ ایسے فقراء جن کو عام لوگ اغنیہ سمجھتے ہیں غلطی کی بجا سے چونکہ خوددار ہیں خوددار یعنی سفید پوش منو منع تطب ہاتھ نہیں پھیلانا مانگنا نہیں بلے ذریعات زندگی بھی نہیں دونوں چیزیں ہیں کسی چیز میں اس کو غنی ہونا چاہیے عزیز من اگر مال میں غنی نہیں ہیں قناعت میں غنی بن قناعت کس کو کہتے ہیں یہ معذرت میں مجددن کرتا ہوں ماشاءاللہ یہاں اساتید تشریف فرما ہیں آگئے مظفری دیگر بزرگان باقی تمام علماء اکرام الحمدللہ اہل فاضل ہیں الفاظ کی جو میں تشریف کرتا ہوں عادت ہے طالب علمانہ عادت ہے کہ شک رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی قناعت ہم عمومن قناعت کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے مثلا آپ کو بھوک ہے دو روٹی کی عمومن جو قناعت کا معنی ہمارے لئے یہ کیا گیا ہے علماء اخلاق نے کہ قناعت اختیار کرو جی کیا ہے قناعت کہتے ہیں قناعت یہ ہے کہ جو ہے بس اسی پہ اکتفا کر لو اکتفا کر لو قناعت اس کو کہتے ہیں یہی کیا گیا ہے نا مانا جی یا کچھ اور کرتے ہیں آپ یہی کرتے ہیں نا کہ جو ہے بس اسی پر قناعت مثلا جوتے دو ہونے چاہیے جوڑا ہونا چاہیے نا آپ جوتا کریتے ہیں تو دو ہونے چاہیے نا جفت ایک دائیں پاؤں کا ایک بائیں پاؤں کا خب قناعت کیا ہے قناعت یہ ہے کہ اگر دائیں پاؤں کا مل گیا ہے تو بائیں پہ اختفا اسی ایک پر اختفا کر لو دوسری کی ضرورت نہیں یہ قناعت ہے آخر کیسے میں قناعت کروں پاؤں دو ہیں ایک دائیں ایک بائیں جوتے دو چاہیے آپ مجھے کہتے ہیں کانے ہو جاؤ ایک مل گیا ہے اسی پر قناعت کر لو ایک ہی پہن کے گھومتے رہو لوگوں کے اندر اس سے تو بہتر ہے کہ ننگے پاؤں گھوموں میں زیادہ بہتر ہے سواب بھی ہوگا کچھ یہ کس قسم کی قناعت ہے کہ میں ایک جوتا پہن کے گھومتا رہوں اس کو نہیں کہتے قناعت بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی تشریحی سرے سے غلط ہوئی ہے جیسے میں اکثر مثال قرآن سے دیتا ہوں لہو اور لعب اس کی غلط تفسیر نے لوگوں کو لہو اور لعب میں غرق کر دیا ہے لہو اور لعب کی غلط تفسیر کیا ہے کھیل تماشا آپ جو بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں کسی بھی مسئلک کا اس میں لہو اور لعب کی تفسیر کیا ہے کھیل تماشا خب اب دیکھیں کھیل تماشا تو سارے لوگ نہیں کر رہے مثلا ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے کھیل تماشا کر رہا ہے اسے کو تم کھیل رہے ہو کہے گا پاگل ہو میں کھیل رہا ہوں میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں فون کر رہا ہے ایک آدمی فون کر رہا ہے اس نے پیکج لیا ہوا ہے اور ساری رات گفتگو کر رہا ہے کسی سے نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اسے کہو سارا رات کھیل تماشا کرتے ہو کہے میں کھیل تماشا کہاں کرتا ہوں اکثر لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ کھیل تماشا نہیں ہے لیکن لہو اور لعب ہے لہو اس سرگرمی کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے دور کر دے کھیل تماشا ہو یا نہ ہو ایسا متعلیہ جو مقصد سے دور کر دے ایسی گفتگو جو مقصد سے دور کر دے ایسی نشست جو مقصد سے دور کر دے اب لوگ خوش ہیں کہ ہم کھیل تماشا تو نہیں کر رہے ہیں جب کھیل تماشا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے لہو میں بھی نہیں ہے ہم تو ٹھیک کام کر رہے ہیں نہیں بھائی یہ جو اچھا کام کر رہے ہو بے مقصد کام ہے یہ مقصد سے دور کر رہا ہے آپ کو اس لیے لہو ہے یہ اس لیے لعب ہے یہ غلط تفسیریں بھی باعث بنی ہے کہ دین سے لوگ دور ہو گئے ان میں سے ایک قناعت ہے قناعت کیوں مشکل ہو گئی ہمارے لئے تفسیری سرے سے اشتباہ کی ہے قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ دو جوتوں کی ضرورت ہے تو ایک جوتے پر اکتفاہ کر لو آپ دو روٹی کی ضرورت ہے تو ایک روٹی پر گزارا کرو باقی دوسری روٹی کی جگہ پانی پی لو باز کرتے ہیں یہ کام دو روٹی کی بھوک ہے ایک روٹی ملی ہے دوسری روٹی کی جگہ جگ گرا پی لیتے ہیں نہ کریں یہ کام پیٹ خراب ہوگا روٹی کی جگہ پانی نہیں روٹی کی جگہ روٹی چاہیے وہ پھر روٹی تو ہے نہیں یہ میں کیا کروں کیا کروں کہتے ہیں قناعت کرو قناعت سے ایک اور لفظ بنا ہے وہ زیادہ معنوس ہے مقنع یہ عورتیں جس سے سر چھپاتی ہیں قناعت سے بنا ہے مقنع مقنع اس چادر کو ہاف چادر جو عورتیں سر چھپاتی ہیں گردن چھپاتی ہیں اور آدھا جسم جس سے چھپتا ہے اس پردے کو عربی زمان میں مقنع کہتے ہیں یہ مقنع ہے یہ چادر یہ کیوں مقنع اس کو کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے عورت کا سر چھپتا ہے شرمگاہ چھپتی ہے یعنی وہ چیز جو کسی کو نہ دکھائی دے اور نہیں دکھانی چاہیے جس سے بھی چھپایا جائے اس کو اس کو مقنع کہتے ہیں مثلا ایک آدمی ایک خاتون ہے وہ چاہتی ہے میرے سر کوئی نہ دیکھے دپٹا بان لیتی ہے یہ مقنع ہے اس کا رومال بان لیتی ہے سکارف بان لیتی ہے یہ مقنع ہے اس کا چھپانے والی چیز کمزوری کمی کو پوشیدہ رکھنے والی چیز کو مقنع کہتے ہیں جس چیز میں شرم ہے حیاء ہے اس کو چھپا کے رکھنا جس چیز سے چھپایا جائے قناعت چھپانا پنہان کر دینا جس سے چھپایا جائے وہ مقنع ہیں قناعت کس چیز کا نام ہے قناعت یہ ہے کہ اگر کوئی مالی مشکل ہے اس کو چھپا کے رکھ نہ کہ یہی پر ایک پاؤں پہ چلتا رہے ایک جوتے پہ چلتا رہے نہ اگر آگے یہ مشکل چھپا کے رکھ پنہان رکھ افیف بن خوددار بن منو بن اس کو لے کر لوگوں کے سامنے نہ جا کہ لوگ تجھ پر رحم کریں تراہم کریں یہ کام نہ کر لیکن یہ جو ضرورت ہے یہ بھی پوری کرنی ہے قناعت کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اکتفا کر اکتفا اور چیز ہے یعنی اس کو کافی سمجھ اکتفا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شیئے کو کافی سمجھنا مثلا ایک آدمی ہے اس کو آپ کھانا دیتے ہیں ایک بھرپور جوان کھانا کھاتا ہے اس نے پوری ڈش بریوی کھانی ہے ٹرے آپ اس کو بچے جتنا چھوٹا سا لنگر ڈال کے دیتے ہیں کہتے ہیں اسی پہ اکتفا کرو یعنی اس کو کافی سمجھو میں اس کو کیسے کافی سمجھو یہ ہی نہیں ہے کافی میرے لیے مثلا ایک آدمی ہے اس کو کرایا چاہیے سو روپیہ کرایا ہے آپ اسے بیس روپیہ دے کہ اس پر اکتفا کرو اکتفا کرو یعنی اسی کو کافی سمجھو کیسے سمجھو میں اس کو کافی مجھے بتاؤ میں اس کو کیسے کافی سمجھو کافی اس چیز کو کہتے ہیں جو ضرورت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو وہ کافی ہوتا ہے کہتے ہیں کافی ہے کافی ہے مثلا آپ جاگ میں گلاس میں پانی ڈال رہے ہیں جتنی اس کی گنجائش ہے اتنا پانی ڈال دیا اس کو کہتے ہیں یہ کافی ہے جتنی ضرورت اتنی شئے مل گئی ہے یہ کافی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے کہتے ہیں اکتفا کرو اس پار یعنی اس کو کافی سمجھو میں کیسے اس کو کافی سمجھو جبکہ یہ کافی نہیں ہیں میں اس کو کیسے کافی سمجھو اکتفا اور چیز ہے قناعت اور چیز ہے قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت کو چھپا لو ناماہرم کے سامنے پیش مت کرو چونکہ جب ہم اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو فقط ہمارا مقام ان کے نگاہوں میں نیچے آجاتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا بعض ہیں جہاں بیٹھتے ہیں اپنی داستان چیڑ دیتے ہیں جی میں کیا سناؤں آپ کو کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں یہ ہے میری فلان یہ ہے بچہ مریض ہوا ایسے ہو گیا بی بی مریض ہوا ایسے ہو گیا میں خود مریض ہوا ایسے ہو گیا خوب سنا 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 کہ گھنٹا آپ سناتے رہے اس کو آخر میں اٹھ کے چلا گیا کیا ہوا فائدہ داستان سنانے کا صرف آپ کا مقام اس کی نگاہوں میں گر گیا بس قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نامحرم ہے عورت کب مقناہ اڑتی ہے باپ کے سامنے تو نہیں اڑتی نا اڑتی ہے بیٹی باپ کے سامنے بیوی شوہر کے سامنے مقناہ اڑتی ہے نہیں اڑتی کس کے سامنے اڑتی ہے نامحرم کے سامنے قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے نامحرم ہیں آپ کے اسرار کا انہیں پتا نہیں ہونا چاہیے آپ کا حرم ہے آپ کی حریم ہے آپ کی شخصیت ہے آپ کے اسرار حرم ان کو نہیں پتا ہونے چاہیے کیا کروں مقناہ ڈال دو قناعت کرو پردہ ڈال دو جب وہ آئے ایک سوٹ کم از کم استری کر کے رکھو اگر سابن نہیں ہے کپڑے دھونے کے لئے ایک دھو کے استری کر کے صاف ستھرا کہ جب بھی نامحرم آئے وہ پہن کے بہترین استری والا سوٹ اس کے سامنے بیٹھو وہ یہ سمجھے کہ یہ تو یہ تو ہم سے بھی بہتر سوٹ پہنے ہوئے ہیں یہ پردہ ہے اپنی ضرورت پر پردہ ڈال دیلیں کیونکہ وہ تو نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنی کمزوری یا ضرورت پیش کروں بلے ایک جگہ ہے جہاں میں نے اپنی ضرورت پیش کرنی اور اس نے حکم دیا ہوا ہے کہ جتنی ضرورتیں ہیں مجھے بتاؤ وہ خدا کی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور جب اسے ضرورتیں بتاؤگے وہ مسبب وہ مسبب الاسباب ہے اسباب خفی و جلی اس کے اختیار میں ہیں آپ باور کر لیں امتحان کریں ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی دام ظل اللہ علی اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائیں وہ بارہا یہ درس کے دوران بارہا و بارہا تکرار فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے سب کو امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے اللہ امتحان لیتا ہے فرمایا بھی ہے اللہ نے کہ ہم لیں گے امتحان تمہارا ہم آزمائیں گے تمہیں استاد بزرگوار فرماتے تھے کہ آپ بھی اللہ کا امتحان لو آزماؤ اللہ کو اللہ کا ہم کیسے امتحان لیں وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ نے وعدے دیئے ہوئے ہیں کہ اگر تم یہ کرو میں یہ کروں گا وہ کر کے دیکھو دیکھو کرتا ہے یا نہیں کرتا دیکھو کرتا ہے یا نہیں کرتا اپنے وعدے پورے چیک تو کرو ایک دفعہ تجربہ تو کرو اور کریں عزیز آنے من اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی من حیث لا يحتسب یہ قرآن نے ایک ذکر ایک رزق کا نام رکھا ہے ذکر من حیث لا یحتسب ایسا رزق جو انسان گمان نہیں کر سکتا حساب اس کا نہیں کر سکتا یہ کیسے آ گیا ہے ظاہراں تو نہیں لگ رہا کہ کیسے آئے گا وہ رزق اللہ نے ان کے لئے رکھا ہوا ہے جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں میں اکثر اپنے طلاب کو اور دوسرے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے دو رزق پیدا کی ایک نہیں پیدا کیا ایک رزق پیدا کر کے چھپا دیا ہے اور پھر رزق کے طلبکاروں کو کہا ہے کہ ڈھونڈو اور وہ کہتے بھی ہیں کہ اے خدا یا مجھے پتہ نہیں ہے میرا رزق کہاں ہے وَإِنَّمَا عَتُلُوبُهُوا مجھے اپنے رزق کے محل کا علم نہیں ہے میں اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں قَلْ حَيْرَان حیران و پریشان اس رزق کی تلاش میں ہوں یہ ایک رزق ہے جسے خدا نے پیدا کر کے مرزوق کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے اور ایک رزق اللہ نے بنایا ہے اور کیا کہا ہے کہ جو خوددار ہیں جو منو ہیں جن کے اندر مناطِ طب ہے جو قانے ہیں جو میرے علاوہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت نہیں پیش کرتے اے رزق تو نے ان کو تلاش کرنا ہے تو جاؤ ان کی جستجو میں وہ کہاں ہیں اب یہ آگے ہوتا ہے رزق اس کے پیچھے ہوتا ہے اس بات کو ہم باور کریں وہ یقین کریں احیاء مقامِ امامِ مسجد کا پہلا رکن مناط خودداری ہے خوددار بنیں خوب کس کے ذریعے بھلے پردہ ڈال لیں ضرورت ہے نہ کہ نہیں ہے ضرورت ہے لیکن تجھے کیوں بتاؤں اب ڈاکٹر نہیں ہے اس کو کیوں بتائیں میری بیماری کیا ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر ہوتا تو تجھے بتا دیتا وکیل نہیں ہے میں تجھے کیا بتاؤں کیس کیا ہے وکیل ہوتا تو تجھے بتا دیتا محرم ڈونے خدا نے کچھ کو محرم بنایا ہے مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام بائی پاس کر کے جو اللہ نے نظام بنایا تھا اس کو خراب کر کے پھر بائی پاس کر کے اور دوسرے طریقوں سے سارا کام ہو رہا ہے ہم خود اپنے ہاتھ سے یہ مقام زندہ کریں آپ کا کام ہے خودداری ایک استاد دیگر تھے ہمارے مرہوم آگا اس ستودہ خدا رحمت کرے انہیں کم کے بہت ہی جید اور ناموار اساتید میں سے تھے ستیہاتِ آلیہ کے آخر عمر تک بڑی پربرکت زندگی انہوں نے گزاری وہ درس میں اکثر بہت مزاہ بہت کرتے تھے درس کے اندر عیدہ درس ان کا اسی طرح تنز و مزاہ اور بڑے وہ بھی سبقاموز مزاہ ہوتا تھا نہ کہ تفریحی فقط وہ یہ سناتے تھے کہ ایک طالب علم گیا تبلیغ کے لئے اور جا کر اس نے اشرہ معرم پڑا پڑھ کے آخری جب واپس آ رہا تھا یا ماہی رمضان میں گیا رمضان ختم ہوا واپس آ رہا تھا اس نے اندازہ لگا لیا کہ ان لوگوں نے مجھے دینا لینا کچھ بھی نہیں ہے ان کے طور طریقوں سے پتا چلتا ہے چونکہ انہوں نے وہی خدا حافظ کر دی کہ مولانا کب جا رہے انہوں نے کہا کل جا رہا اللہ حافظ شاید کل ملاقات نہ ہو اللہ حافظ وہ سمجھ گیا کہ انہوں نے کچھ دینا لینا نہیں ہے تو اس نے کہا چلو میں اب یہاں ہوں کل جانا ہے تو آج آخری مجلس بھی پڑھ جاتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آخری مجلس پڑھو اور جاؤ وہ آخری مجلس میں اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگو جب میں آ رہا تھا عوضے سے مدرسے سے مجھے استاد نے منع کیا تھا کہ آپ نے مانگنا نہیں ہے کسی سے کچھ بھی تو میں تو مجبور ہوں چونکہ استاد نے منع کیا ہے اب تم بتو تمہیں کس نے منع کیا ہے کہ تم نے دینا بھی کچھ نہیں ہے کہ میں تو نہیں مانگ سکتا چونکہ منع کیا گیا ہے لیکن تمہیں کس نے منع کیا ہے کہ تم نے دینا بھی کچھ نہیں ہے منعات کا مطلب یہ ہے قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نہیں ہے کام اپنی ضرورت کسی کے سامنے نامحرم خصوصاً نامحرم نامحرم کے سامنے جا کر رکھنا جو صرف تفریح لے رہا ہے آپ کا کام ہے اس کے سامنے پردہ جس طرح عورت غیر محرم کے سامنے مقنہ ڈال لیتی ہے امام مسجد نے عالم نے نامحرم کے سامنے اپنی مشکل پر پردہ ڈال لینا ہے مقنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل حال ہو گئی ہے مقنہ ڈالنے سے مشکل حال ہو گئی ہے نا تجھے نہیں بتانی ہے خب اُس اُس اب کچھ اور طبقات ہیں ان کا فریضہ قناعت نہیں ہے ان کا فریضہ تماشا بھی نہیں ہے ان کا فریضہ ہے کہ وہ ان سنگربانہ نے دین کو پشتی بانی کریں تاکہ یہ نامحرمو تک نوبت ہی نہ پہنچے اور ایسی قرامت کے ساتھ ایسی عزت نفس کے ساتھ کہ ان کی شرف و قرامت بھی مجروب نہ ہو اور ان کی ضرورتیں ساری پوری ہو جائیں یعنی دونوں جوتیں ہوں ان کے پاس یہ نہ کہو کہ مولانا اکتفا کرو کناعت کرو ایک جوتے پر ضرورت ہے ضروریات زندگی پوری ہونی چاہیے ہمارا کام نہیں ہے ہم ضروریات زندگی کے پیچھے دوڑیں دوسروں کا فریضہ ہے کہ وہ ہماری ضروریات پوری کریں تو جو ان کا کام ہے وہ کریں جو ہمارا کام ہے ہم کریں خب یہ کام چونکہ یہ نظام نہیں بنا اس کو بننا چاہیے اور بننے کے لیے بھی کہیں سے بن کرنے آنی آئے گا جو ہم پاکستانیوں کا مزاج ہے کہ ہمارے لیے بنا کے بھیجا جائے ہم بنی اسرائیلی مزاج ہو گیا ہمارا من و سلوہ لا کے دو اور اصل و مسل لا کے دو اور فلان لا کے دو موسیٰ اب یہ لا کے دو موسیٰ وہ لا کے دو یہ بنی اسرائیلی مزاج ہے نہ مسلمان مومن کا مزاج ہے کہ ہم نے خود جو ضرورت ہے اپنی ضرورت کر لینا یہ نظام ہم نے خود بنانا ہے قائم کرنا ہے تاکہ تقریم و تعظم بھی ہو جائے شخصیت محفوظ رہے اور دین کا یہ محافظ مشکلات دباؤ سے باہر آ جائے دوسرا نکتہ جو آج کی گفتگو کا دوسرا رکن ہے احیاء مقام امامت کے لیے عزیزان جس وجہ سے ایک عالم یا ایک امام برپور طریقے سے امامت نہیں کرتا یا اس کا کردار اس طرح سے نہیں ہو پاتا لوگ اہمیت نہیں دیتے وہ وزن اس کے بات میں یا عمل میں نہیں ہوتا وہ ہے بے خبر رہنا بے خبری عالم و امام بخبر رہے بخبر سے مراد جو اس کا اپنا مضمون ہے دین مکمل آگاہی ہو اس کی دین سے فق جانتا ہو شریعت جانتا ہو احکام ازبر ہو حافظ ہو آپ آپ لوگ قرآن کے حافظ ہو یا نہ ہو توضیع المسائل کے حافظ ہونے چاہیے حفظ ہونی چاہیے آپ کو چونکہ لوگوں سے صبح و شام آپ کا سروکار ہے کام احکام بتانا ان کو لیکن جب وہ خود لوگ کچھ ہوتے ہیں لوگ چیک کرتے ہیں مولانا کو کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں ہے انہوں نے ایسے کچھ بنایتے ہیں چھٹکلے آزمانے کے لیے کہ مولانا یہ بتائیں کہ مثلا اگر آدمی مریخ پہ چلا جائے تو وہاں جا کر نماز شب پڑھنا چاہے تو کیا کرے اسے اس زمین پہ نہیں پڑھتا ابھی صبح کے نماز نہیں پڑھتا اور مولانا کو کہہ رہا ہے کہ مریخ پہ جا کر مجھے کیا کرنا ہے جا کر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مولانا کو عذیت کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ رٹا ہوتا ہے یا دیکھا ہوتا ہے یہ آزماتے ہیں کہ اس کو کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں یہ کمی عموماً رہ جاتی ہے مدرسے میں رہ جاتی ہے مدرسے سے باہر رہ جاتی ہے پھر آپ لوگ جب زیر عوام سے سروکار ہوتا ہے عملی زندگی میں آتے ہیں مطالعہ کا وقت نہیں ملتا اس چیز کو ختم کرنی کی ضرورت ہے کہ آپ مطالعہ کریں بھلے منابع کا مطالعہ دشوار ہوتا ہے منابع کا مطالعہ کرنے کے لیے انسان کے پاس کافی فرصت ہو تاکہ منبع مطالعہ کر کے پھر لوگوں کو بتائیں بہترین کام تو یہی ہے کہ منابع کا مطالعہ کریں لیکن سہولت کے لیے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ان کتابوں کا یا ان چیزوں کا بھی کہ جہاں آپ کو تسلی ہے کہ یہ باتیں تحقیق شدہ ہیں یا مستند ہیں ہم ان سے مطالعہ کر کے اور باخبر رہیں گے دین سے باخبر رہنا ضروری ہے کہ زاف نہ ہو مسئلہ اگر پوچھتے ہیں عرص کا میراس کا طلاق کا نکاح کا روز مرہ معاملات طہارت نماز کوئی عالم دین کوئی پیش نماز کوئی امام جماعت لا جواب نہ ہو وہاں پر کوئی عرج نہیں ہے آپ وہاں کتاب رکھیں کتاب کھول کے اس کو دکھائیں یہ ہے پہلے اس سے پوچھیں تقلید کس کی کرتے ہو میں اسی کا فتوہ آپ کو بتاتا ہوں تمام مجتہدین کے فتوہ آپ کو پتا ہونے جائیں تاکہ ان کے مقالدین کی راہ نمائی کر سکیں یہ کم از کم اطلاع ہے آپ کی امامت کے لئے دوسری آگاہی حالات حاضرہ ہیں اپنے زمانے سے آگاہی جتنے آپ آگاہ تر ہوں گے آپ کی شخصیت اتنی مؤثر ہوگی مساجد میں لوگ آتے ہیں کیوں آئیں مثلا جوان نہیں آتے مساجد میں جوانوں کے لئے آپ خود مطالعہ کریں دروس رکھیں آپ خود درس دیں ایسے ابھی منابع ہیں ایسے وسائل ابھی ہیں آپ کے پاس الحمدللہ آپ مطالعہ کر کے بڑی آسانی سے تیار درس موجود ہے آپ کے پاس وہی پڑھیں اور لوگوں کو سنا دیں تاکہ اس شعبے میں بھی کسی کو یہ حساس نہ ہو کہ ہمارے امام بے خبر ہیں انہیں اطلاع نہیں ہیں انہیں کامل میں جانتے نہیں ہیں بڑے مسروفیات ہوتی ہیں نماز پڑھانی ہوتی ہے جماعت کرانی ہوتی ہے درس قرآن دینا ہے نکاح ہے جنازہ ہے فلاں ہیں ایک عالم دین یا ایک امام جماعت کا مسروف ترین شخص ہوتا ہے مطالعہ کے لئے اگر کمی ہے تو آپ اس قسم کے منابع رکھیں دن کو روزانہ دو گھنٹے کم اس کا مختص کریں مطالعہ کے لئے جن سے آپ یہ کمی کمزوری اپنی دور کر کے اپ ڈیٹ ہو کر ان لوگوں کو سنائیں وہ باتیں جو لوگ سمجھتے ہیں غیر تحقیق شدہ ہیں امام جماعت کی زبان سے نہ سنیں بعض وقت ناغہن کھڑا کر دیتے ہیں خطیب نہیں پہنچا زاکر نہیں آیا جس نے مجلس پڑھنی تھی کہتے ہیں مولانا آپ ہی بیٹھ جائیں خب مولانا اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں چونکہ جو زاکر نے سنانا تھا وہی باتیں یہ سنا رہے ہیں ان کو نہ سنائیں آپ عالمانہ باتیں سنائیں درس دیں ان کو درس دیں اداکاری کی ضرورت نہیں ہے بلکل طبیعی نیچرل انداز میں جو آپ کا انداز ہے اسی میں آپ اگر خطیب ہیں الحمدللہ خطابت کریں کوئی حرج نہیں خطابت کریں ان کے سامنے لیکن باتیں مستند پختہ درست عالمانہ حوالوں کے ساتھ آپ ان کو رہنمائی کریں اس سے یہ ہوگا کہ سنجیدہ طبقہ یہ ایک قلید بتا رہا ہوں آپ کو غیر سنجیدہ طبقہ ممکن ہے ایسے مو بسورے لیکن سنجیدہ طبقہ جو آپ کے مسجد یا آپ کے مرکز کے ساتھ وابستہ ہے وہ یقین چان لے کہ آپ کا ساتھی بن جائے گا اس کا آپ پر ایمان ہوگا اسے اتمنان تسلی ہوگی کہ میں جس شخص کا دامن تھامے ہوں جو ہمارا امام ہے آگاہ ہے روشن ہے مستند بات کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے پڑھ کے آتا ہے اور لگتا ہے کہ کسی مضبوط جگہ مربوط ہے یہ ایسے بے خبر عدمی نہیں ہے جسے کھیل سکے کوئی بھی آئے آ کے مولانا یوں ہو گیا وہ کہے اچھا بڑے حیرت کا اظہار کریں مصور مولانا آج فارز کریں یہ سائنس نے یہ بیان کر دیا اجاب ایسا بساو کا تاجب کا مولانا اظہار کرتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنس کیا ہوتی ہے اور ٹکنالوجی کیا ہوتی ہے نہ عزیز من کوئی بھی بات کرے آپ کو میں جانتا ہوں آپ کس کی بات کر رہے ہو آپ آئی ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہو بھلے مجھے پتا ہے آئی ٹکنالوجی کیا ہوتی ہے آپ فلان کی بات کر رہے ہو میں آگا ہوں سنا ہوا ہے میں نے بے خبر نہیں بیٹھا ہوا ہوں اس زمانے کا عالم ہوں میں پچھلی صدی کا عالم غلطی سے اس زمانے میں نہیں آیا اسی زمانے کا عالم ہوں کہ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے سنائی ہوئی بھی ہے کہ عالم بے زمان لا تحجمو علیہ اللہ وابس جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے اپ ڈیٹ عالم با خبر وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا شبہات اور فتنوں کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا چونکہ آگاہ ہے سب کچھ اس کو پتا ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی آگاہی کے لئے کچھ کریں لیکن ایک کمی ہے ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے عوضے میں جو عزیزان یہ مصروف ہیں بہت مصروف ہیں ایک ایک شخص کے اوپر دو دو چار چار بندوں کی ذمہ داریاں ہیں اس کے باوجود اپنے ترین کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ جو سروس آپ کو پہنچانی ہیں آگاہی کے لحاظ سے وہ سوست ہے میں مانتا ہوں کہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا اگر آپ میں سے خود جو آمادہ ازرات ہیں آغایان اگر آپ خود دو تین بندے بھی یہ ذمہ داری سنبھال لیں کہ ہم کریں گے یہ کام اور کرنا بھی چاہیے اپنی امور آئمہ جمعہ کے امور و آئمہ جماعت کے امور تو بروقت انجام پائیں گے سارے امور آپ کے متعلقہ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی کمی نہیں ہوگی اور بروقت آپ اپ ڈیٹ رہیں گے کوشش ہماری یہ ہوگی صرف یہ کہ وہ جو افرادی قوت کی کمی ہے انتظامی حوالہ سے اس کمی کو آپ میں سے کچھ عزیزان پورا کریں تعاون کریں گے تو یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی ہماری کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ عارضو ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی کہ علماء آئمہ مساجد ان کا وہ دن آئے انشاءاللہ کہ جو مقام ان کا دین نے مقرر کیا ہے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اور لوگ اسی مقام کے ساتھ ان کے سامنے آئیں ان کی اقتدا کریں ان کے سامنے آکے وہ تعظیم کریں تقریم کریں احترام ہو ان کا لیکن یہ احترام ہمیں خود زندہ کرنا پڑے گا دو نکتے صرف میں نے عرض کیے ہیں اور تقریبا کہیں کہ دس بارہ نکتے اور ہیں اسی میعار کے جن کا وقت نہیں ہے ممکن ہے وہ کتبی صورت میں یا کسی اور شکل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں یہ وہ چیز ہے جو ہم خود شروع کریں اپنے آپ سے شروع کریں انشاءاللہ تاکہ مراکز آباد ہوں مسجدیں آباد ہوں مسجد آباد ہوگی جب مسجد کا متولی اپنے مقام کو زندہ کرے گا مسجد کا مقام زندہ ہوگا دین دین کے مراکز سے پھیلنا چاہئے مسجد کے متبادل بہت کچھ بن گیا ہے لیکن امنی مسلمانوں کو مومنین کو مسجد کی طرف لوٹانا ہے یہ فریضہ ہے ہمارا مسجد کا مقام زندہ ہو نہ اس لیے کہ ہماری مسجد اور پرائی مسجد اور فلان کی مسجد مسجد اس لیے زندہ ہو مرکز دین چاہتے دین زندہ ہو اسلام زندہ ہو تشیو زندہ ہو اور اگر مسجدیں آباد ہو جائیں آپ یقین جان لیں کہ فتنے نہیں اٹھیں گے اگر اٹھیں گے بھی تو جلدی سرکوب ہو جائیں گے چونکہ دین کو متولی مل گیا ہے دین کو محافظ مل گیا ہے دین کو مرکز مل گیا ہے اور وہ سارا کام آپ کی مٹھی میں ہے جیسے روایت میں ہے کہ بچوں کی تقدیر ان کی ماں کے ہاتھ میں ہے الجنتو تحت اقدام ال امہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے یعنی ماں کی قدم بوسی کرو تاکہ تمہیں جنت ملے لیکن میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ یہ محاورہ ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے یعنی ماں کی مٹھی میں ہے چاہے تو بچے کو جنت دے چاہے تو جہنم دے دے ماں کے اختیار میں ہے بچہ اور ایسا ہی ہوتا ہے جنتیوں کو ماں نے جنتی بنایا ہے اور جہنمیوں کو بھی ماں نے جہنمی بنایا ہے چونکہ خدا نے کہا ہے کہ جنت ان کے پاس ہے تربیت ان کے پاس ہے شخصیت بچے کی ان کے پاس ہے یہ جو بنائیں گے بچہ بنے گا اسی طرح امت کی تقدیر امام کے ہاتھ میں ہے آپ کے پاس ہے آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے ان کی آپ چاہیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے اور جانا ہے جب ہم ہمیں دے دی گئی ذمہ داری پھر ہمارا ذمہ ہے کہ سب کو جنت پہنچائیں انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو ہر شر و بلا سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ اور خدا ون تبارک و تعالی آپ کی علمی و عملی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار خدا ون تبارک و تعالی ہر رکاوٹ معنی و شر آپ کی راہ سے برطرف فرمائے انشاءاللہ اور خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دین کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائے دعا گوہیں بارگاہ خدا ون تبارک و تعالی میں پروردگار بحق اسماء حسناء خود بحق اولیاء بحق صلحاء بحق امبیاء بحق اعمائی اطحار بحق شہداء پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سے ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو ہر فتنے سے رہی اتا فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما حوضہ علمیاء علماء کرام کی حفاظت فرما خدا وندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما ملک اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے مومنین ازاداران سید و شہدہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما بالخصوص سعودی عرب میں بہرین میں یمن میں شام میں لبنان میں عراق میں و بالاخص پاکستان میں سب کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم و جل اللہ تعالی فرج جو شریف کا جل دز جل ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما آپ تمام عزیزان تیس کو بتا دیا گیا ہے مرہوم علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی کی برسی ہے انشاءاللہ تمام عزیزان نے وہاں کوشش کرنی ہے تقریم یہ بھی ایک شخصیت ہے محجور جس کا عظیم حق ہے ہماری قوم پر لیکن وہ ادا مزار اس کا گمنام آثار اس کے احیاء نہیں ہوئے اللہ تعالی نے توفیق دی ان کی علمی یادگار جامعہ جعفریہ آپ خود بھی زیارت کریں آکر اور اس کی احیاء شدہ حیثیت کو دیکھیں مدرسے کو بھی انشاءاللہ مومنین سے بھی تقاضہ کریں وہاں اپنے تشریف لانا ہیں آپ تمام عزیزان اپنی حفظ و سلامتی کے لئے تمام مومنین کے لئے اور عظمت و سربلندی تشیع کے لئے بلند آواز سلوات پڑھئے محمد و محمد